اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے منصوبات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ منصوب وہ ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھئی اور مفعول ہونا عام ہے چاہے حقیقتا مفعول ہو اور چاہے حکمن مفعول ہو حقیقتا مفعول ہو جیسے مفاعیل خمسہ ہیں بھئی مفعول مطلق مفعول بھی مفعول لہو مفعول معاہو اور مفعول فی بھئی اور حکمن جو ہیں جیسے کہ تمیز ہے حال ہے مستثنہ ہے اسی طرح کعانہ کی جو خبر ہے وہ بھی منصوب ہوتی ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے مولا مشبہ تینی بھی لیسے کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اسی طرح افعال مقاربہ کی خبر یہ یہ منصوبات میں سے ہیں اب حالانکہ یہ سب تو عمدہ ہیں بھئی اور مفعول جو ہے وہ تو فضلہ ہوتا ہے وہ فضلہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ذکر ہوئی کعانہ کی خبر ہے انہ اور لا نفی جنس کا اسم وغیرہ یہ تو کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں یعنی مسند یا مسند علیہ تو یہ بھی حکمن مفعول ہیں ان پر نصب آ رہا ہے کیونکہ ان کی مشابہت ہے مفعول کے ساتھ تو اس لئے ان کو نصب دیا گیا بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ مفعول ہونے کی علامتیں چار ہیں بھئی فتحہ ہے کسرہ ہے علف ہے اور یا ہے بھئی جیسے رعیت زیدن و مسلماتن و اباکہ و مسلمینی و مسلمینہ رعیت زیدن یہ زیدن پر جو فتحہ آیا یہ نصب کی علامت ہے اسی طرح رعیت مسلماتن یہ مسلماتن جو ہے اس کا نصب کسرہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ جو کسرہ ہے یہ بھی نصب کی یعنی مفعول ہونے کی علامت ہے اسی طرح اباکہ اسمائی ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیری یا مُتقلم اس کے ساتھ علف آیا اور یہ علف بھی مفعول ہونے کی علامت ہے اسی طرح مسلمینی اور مسلمین تسنیا اور جامع جو ہیں ان کے اندر نصب جو ہیں وہ یا کے ساتھ آتا ہے تو یہ یا بھی مفعول ہونے کی علامت ہے اس کے بعد صاحبِ کافیہ نے منصوبات کا بیان شروع کرتے ہوئے فرمایا تھا فَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ منہو کی حاضر امیر چاہیں تو منصوب کو راجے کر دیں اور چاہیں تو مشتمل على علم المفعولیت کو راجے کر دیں منصوب جو ہے معرف ہے جس کی تعریف کی گئی اور ہوا مشتمل على علم المفعولیتی یہ اس کی تعریف ہے تو آپ چاہیں منہو کی حاضر امیر معرف یعنی منصوب کو راجے کر دیں اور آپ چاہیں تو اس زمیر کو تعریف یعنی مشتمل على علم المفعولیت کو راجے کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم نے مفعولِ مطلق کی تعریف پڑھی تھی بھئی صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ وَهُوَ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ بِمَعْنَاهُ کہ مفعولِ مطلق وہ نام ہے اس حدث کا میں نے بتلایا تھا کہ حدث وہ معنی ہے جو غیر کی صفت ہوتا ہے جس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں اور یہ اسی مصدر کو کہتے ہیں تو مصدر کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں ہوتا یہ کسی کی صفت بنتا ہے وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے ضربہ زیدن زید نے ضرب لگائی زید ہے تو زید کی یہ ضرب بھی ہے زید نہیں تو زید کی اس ضرب کا بھی کوئی وجود نہیں تو کہتے ہیں مفعولِ مطلق نام ہے اس حدث کا یا یوں کہیں اس مصدر کا جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو جب یہ کہا کسی فیل کے فاعل نے اس حدث کو کیا ہو اس مصدر کو کیا ہو تو اس کے اندر سارے مسادر داخل ہو گئے کیونکہ ہر مصدر کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے مصدر تو غیر کی صفت ہوتی ہے اس کا تو اپنا الگ کوئی وجود ہوتا ہی نہیں تو اس میں تمام مسادر داخل ہو گئے لیکن جب آگے مذکورین کی قید آگے جس کو فیل مذکور کے فاعل نے کیا ہو تو اب وہ تمام مسادر نکل گئے جن کا فیل مذکور نہ ہو تو زربہ زیدن زربن اب یہ زربن اس کے اندر داخل ہے اس لیے کیونکہ اس کو فیل مذکور کے فاعل نے کیا ہے فیل مذکور کیا ہے؟ زربہ اور اس کا فاعل کون ہے؟ زید زربہ زیدن زربن یہ زربن یہ مفہول مطلق ہے اس لیے کیونکہ اس کو فیل مذکور کے فاعل یعنی زید نے کیا ہے زربہ زیدن کیا معنی؟ زید نے زرب لگائی ہے تو زید کا فیل کیا ہے؟ زرب ہے تو اس فیل کو کس نے کیا ہے؟ زید نے تو زربہ زیدن زربن یہ زربن مفہول مطلق ہے یعنی یہ وہ مستر ہے جس کو فیلِ مذکور کے فاعل نے کیا ہے اور پھر آگے ایک اور قید بڑھا دی تھی بِمَعْنَاهُ اور یہ صفتِ ثانی ہے اس فیل کے لیے وہ فیل جو مذکور ہے اور اس اسم کا ہم معنی ہے اس مستر کا ہم معنی ہے دیکھو زَرَبَا زَيْدٌ زَرْبَن یہ زربن کیا ہے یہ مفعولِ مطلق ہے اور یہ جو ماقبل کا فیل ہے دیکھو یہ اسی کے ہم معنی ہے اسی کا ہم معنی ہے یہاں وہ حدث بھی کونسا ذکر ہے زرب ذکر ہے اور ماقبل میں فیل بھی کیا ہے وہی زرب والا فیل ذکر ہو رہا ہے تو یہ بھی معنی ہو صفت ہے کس کی فیل کی تو وہ فیل جو ہے اس مستر کے ہم معنی ہو اور یہ قید اس لیے لگائی کیونکہ مفعول لہو کو وہ نکالنا چاہتے ہیں تعریف سے زَرَبَا زَيْدٌ تَعْدِبًا زَيْدٌ نے پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے دیکھو اب اس کے اندر زَيْد کا فیل ذرب بھی ہے اور اسی طرح یہ جو تعدیب ہے عدب سکھانا یہ بھی زید ہی کا فیل ہے یہ بھی زید ہی کا فیل ہے تو تعدیباً جو ہے یہ مفعول لہو ہے جو ماقبل فیل کی علت بیان کر رہا ہے اور اس کو کرنے والا بھی وہی فائل ہے یہ ذرب کس نے لگائی؟ زید نے اور یہ عدب کس نے سکھایا؟ زید نے اور یہ عدب سکھانا کوئی الگ چیز نہیں ہے وہی ذرب بائی اعتبار کہ اس سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو ذرب کہتے ہیں اسی فیل کو ذرب کہتے ہیں اور بائی اعتبار کہ اسی ذرب سے اس کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے اسی ذرب کو کیا کہیں گے؟ تعدیب کہیں گے تو ذرب کا فیل بھی کس نے کیا؟ فیلِ مذکور کے فاعل نے یعنی زارہ باز زید دنیا زید نے کیا اور یہ تعدیب بھی کس کا فیل ہے؟ فیلِ مذکور کے فاعل کا فیل ہے تو جب کہا کہ مفعولِ مطلق وہ اس حدث کا نام ہے جس کو فیلِ مذکور کے فاعل نے کیا ہو تو اس کے اندر ذربہ زیدن زربن یہ ذرب بھی داخل ہوا کیونکہ اس کو بھی فیلِ مذکور کے فاعل نے کیا ہے اور ذربہ زیدن تعدیبن تعدیبن بھی داخل ہوا کیونکہ اس کو بھی فیلِ مذکور کے فاعل یعنی زید نے کیا ہے تو اب اس مفعول لہو کو تعریف سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ مفعول مطلق کی تعریف کر رہے ہیں تو بیمانہو کی قید لگا دی کہ وہ فیل جو ہے اس مصدر کے معنی میں ہو اب دیکھو یہ زربہ کس معنی میں ہے آگے آنے والے مصدر زرب کے معنی میں ہے تو یہ تو اس کے اندر داخل رہا اور زربہ زیدن تعدیبا یہ زربہ کیا تعدیب کے معنی میں ہے کیا زربہ کا معنی عدب سکھانا ہے نہیں بھئی تو یہ جو فیل ہے یہ اس مصدر تعدیبا کے معنی میں نہیں تو لہذا مفعول لہو اس تعریف سے خارج ہو گیا کیا بات ہوئی کہ یہ بیمانہو کی قید کس لئے لگائی مفعول لہو کو خارج کرنے کے لئے کیونکہ مفعول مطلق بھی فیل مذکور کے فائل کا فیل ہوتا ہے اور مفعول لہو بھی فیل مذکور کے فائل کا فیل ہوتا ہے لیکن جب قید لگا دی کہ وہ فیل اس کا ہم معنی ہو تو اب تعدیبا نکل گیا کیونکہ یہ ماقبل میں جو ذربہ فیل ذکر ہوا وہ تو اس کا ہم معنی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو مفعول مطلق کے لئے کیا ضروری ہے کہ فیل مذکور اسی کے معنی میں ہو اس کا کوئی الگ معنی نہ ہو بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں المفعول المطلق سمی بھی لے صحت اطلاق صیغت المفعول علیہ من غیر تقییده بالبائی اوفی او معا ابلام بھئی مفعول مطلق آپ اس کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں بھئی مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں بھئی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو جتنے مفعول ذکر ہیں یعنی مفعول خمسہ ان میں سے حقیقت میں صرف یہ مفعول مطلق جو ہے یہ مفعول ہے باقی مفعول نہیں جتنے مفعول ہیں مفعول خمسہ ان میں سے صرف یہ مفعول مطلق یہ مفعول ہے باقی مفعول نہیں ہے یعنی مفعول کا معنی دیکھیں مفعول کا کیا معنی مفعول کیا ہوا فعل کا معنی فیل کرنا فاعل کا معنی فیل کرنے والا اور مفعول وہ جس کو کیا گیا ہے مفعول معنی پر غور کر رہے ہیں مفعول کا کیا معنی جس کو کیا گیا ہے تو یہ جو مفعول ہے مطلق ہے حقیقت میں یہی مفعول ہے باقی مفعول نہیں ہے یعنی صرف اس پر سیغہ مفعول کا اطلاق اس پر صحیح ہے بغیر تقیید کے جبکہ باقی جو مفعول ہیں ان پر بھی یا لہو یا فی یا معہو وغیرہ کی قید لگانا پڑے گی اس کے بغیر ان پر مفعول کا اطلاق صحیح نہیں جبکہ اس پر بغیر کسی قید کے مفعول کا اطلاق صحیح ہے زربہ زیدن زربن زید نے کیا فیل کیا زرب ولا کیا تو زرب وہ فیل ہے جو کیا گیا ہے یعنی زرب وہ چیز ہے جس کو زید نے کیا ہے جس کو زید نے وجود دیا ہے تو یہ مفعول مطلق یہ اس چیز کا نام ہے جس کو فیل کا فاعل کرتا ہے یعنی اس کو وجود دیتا ہے زربہ زیدن زید نے جب زرب لگائی تو کس چیز کو وجود دیا زرب کو وجود دیا تو زید کا مفعول کیا زید کا کیا ہوا کیا ہے زرب ہے توجہ ہے زید نے کیا کیا اور کس چیز کو وجود دیا زرب کو تو زرب جو ہے یہ زید کا مفعول ہے یہ زید کا کیا ہوا کام ہے جبکہ زید نے عمر کی پٹائی کی کیا زید نے عمر کو وجود دیا ہے تو وجود صرف یہ جو مستر ہے اس کو وہ جو فائل ہوتا ہے وہ اس کو وجود دیتا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے صرف یہ ہے اس کا مفعول یہ ہے اس کا کیا ہوا باقیوں پر مفعول کا اطلاق صحیح نہیں بغیر قید کے بات سمجھ میں آگئے تو مفعول مطلق جو ہے اس کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں کیونکہ سیغہ مفعول کا اطلاق صرف اسی پر صحیح ہے یہی وہ چیز ہے توجہ سے سنو یہی وہ چیز ہے جس کو فعل مذکور کے فائل نے کیا ہے اور اس کو وجود دیا ہے باقی جتنے مفعول ہیں ان کو اس نے وجود نہیں دیا صرف اس کو وجود دیا ہے جس نے زاربہ کیا اس نے زرب کو وجود دیا جس نے شریبہ کیا اس نے شرب کو وجود دیا جس نے اکلا کیا اس نے اکل کو وجود دیا تو یہی وہ چیز ہے جو عربی زبان کے اعتبار سے جس کو مفول کہیں یعنی کیا ہوا فائل نے یہ کیا ہے بھئی بات سمجھ میا تو یہ کیا ہے یعنی اس کو وجود دیا ہے جبکہ مفول بھی ہی اس پر تو فائل کا فعل واقع ہوتا ہے فائل اس کو کوئی وجود نہیں دیتا مفول ماہو وہ تو فائل کے ساتھ فعل میں شریک ہوتا ہے فائل اس کو کوئی وجود نہیں دیتا مفول فی مفعول فی تو وہ زمانہ ہے جس کے اندر فائل نے فیل کیا ہے فائل نے کوئی اس مفعول فی کو وجود نہیں دیا ہاں مفعول لہو رہ گیا مفعول لہو وہ ہے جس کو فائل وجود دیتا ہے ضربہ زیدن تعدیبن یہ تعدیب والا فیل بھی کس نے کیا ہے زید نے کیا ہے زید نے کیا ہے لہٰذا یہ بھی زید کا مفعول ہے زید کا ضربہ زیدن تعدیبن زید نے زرب لگائی عدب سکھانے کے لیے تو یہ زرب بھی کس کا فیل زید کا اور یہ عدب سکھانا بھی کس کا فیل زید کا یہ بھی فیل مذکور کے فائل کا کیا ہوا کام ہے یعنی اس کا مفعول ہے معلوم ہوا زید کا کام زرب بھی ہے زید کا مفعول زرب بھی ہے اور زید کا مفعول تعدیب بھی ہے لیکن پھر یہ مفعول مطلق اور مفعول لہو میں فرق یہ ہے کہ زید کو اس زرب کی وجہ سے فائل کہا جا رہا ہے یا تعدیب کی وجہ سے فائل کہا جا رہا ہے زرب کی وجہ سے زربہ زیدن یہ جو زرب کا فعل ہے اس کے لیے زید فائل ہے تو زید کو جو فائل کہا جا رہا ہے وہ زرب کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے تعدیب کے اعتبار سے فائل نہیں کہا جا رہا بھئی تو زید کا فائل ہونا اس زرب کی وجہ سے ہے تعدیب کی وجہ سے نہیں کیا بات ہوئی بات یہ چل رہی تھی کہ مفعول مطلق کو یہ نام کیوں دیا گیا تو اس کی وجہ صاحب جامع بتا رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو مفعول مطلق ہے صرف اسی پر مفعول کا لفظ بغیر کسی قید کے بولنا صحیح ہے باقیوں پر بھی یا فی ہی یا لہو معاہو کی قید کے بغیر مفعول کا لفظ بولنا صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح باقیوں پر اور اس پر کیوں صحیح ہے میں نے وجہ بتا دی کیونکہ حقیقت میں فیلِ مذکور کے فائل نے یہی فیل کیا ہے زربہ زیدن زربن فیلِ مذکور کیا زربہ اور فائل کیا زید یہ جو فیلِ مذکور کا فائل زید ہے اس نے حقیقت میں کیا کیا ہے زرب لگائی ہے زرب کو وجود دیا ہے تو یہ زرب جو ہے زید کا مفعول ہے یعنی زید کا کیا ہوا کام ہے تو لہذا حقیقت میں یہی مفعول ہے حقیقت میں یہی مفعول ہے جبکہ مفعول بھی ہی وہ فیلِ مذکور کے فائل کا کیا ہوا نہیں ہے یعنی اس نے اس کو وجود نہیں دیا اسی طرح مفعول فی اور مفعول معاہو وہ بھی فیلِ مذکور کے فائل کا کیا ہوا یعنی اس کا وجود دیا ہوا وہ نہیں ہے فائل نے ان کو وجود نہیں دیا ہاں صرف مفعول لہو رہ گیا تھا اس کو تو فیلِ مذکور کے فائل نے وجود دیا ہے لیکن وہ بھی نکل جاتا ہے اس لئے کیونکہ کیا کہا فیلِ مذکور کے فائل نے جس کو تو فائل کا فائل ہونا وہ اس تعدیب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ضرب کی وجہ سے ہے اس کا فائل ہونا ضربہ زیدن ضربن یہ زید فائل ہے کس کی وجہ سے اس ضرب کی وجہ سے اگر یہ ضربن نہ ہوتی تو زید فائل بھی نہ ہوتا بھئی تو فیلِ مذکور کے فائل کا فائل ہونا اس ضرب کی وجہ سے ہے کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے بھئی تو لہذا اس فائل کا حقیقت میں فیل کیا ہے ضرب ہی ہے تعدیب نہیں تعدیب اس کا فیل تو ہے لیکن یہ فائل تعدیب کی وجہ سے فائل نہیں کہلا رہا بلکہ ضرب کی وجہ سے تو حقیقت میں اس کا فیل کیا ہے ضرب ہی ہے بھئی اب بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں المفعول المطلق مفعول مطلق جو ہے سمی بھی اس کو اس نام کے ساتھ موصوم کیا گیا یعنی اس کا یہ نام مفعول مطلق رکھا گیا لسحة اطلاق سیغت المفعول علیہ من غیر تقیده بالبائی او فی او معا او اللامی اس لیے کیونکہ اس پر مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے بغیر اس کو مقید کیے با یا فی یا معا یا لام کے ساتھ کہ اس پر مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے کیونکہ یہ فیل کے فائل کا کیا ہوا ہے یعنی جس کو فیل کے فائل نے کیا ہے اور اس کو وجود دیا ہے جبکہ باقی مفعول ایسے نہیں ہیں ان کو فیل مذکور کے فائل نے وجود نہیں دیا بھئی بخلاف المفعیل الاربعہ الباقیتی بخلاف باقی کے چار مفعیل فَإِنَّهُ لَا يَسِّحُ اطلاقُ سیغت المفعول علیہا اس لیے کیونکہ ان کے اوپر مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح نہیں ہے إِلَّا بَعْدَ تَقییدِهَا بِوَاحِدَةٍ مِّنْهَا مگر بعد اس کے کہ ان کو مقید کر دیا جائے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی لَهُ یا فِيهِ یا مَعَهُ یا بِهِ کے ساتھ مقید کرنے کے بعد پھر ان پر مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے فَيُقَالُ پس یوں کہا جاتا ہے الْمَفْعُولُ بِهِ اَوْ فِيهِ اَوْ مَعَهُ اَوْ لَهُ یعنی مفعول کے ساتھ کوئی قید لگائی جاتی ہے کبھی مفعول بِهِ کہتے ہیں کبھی مفعول فِيهِ کہتے ہیں کبھی مفعول مَعَهُ کہتے ہیں اور کبھی مفعول لَهُ کہتے ہیں تو باقی کے جو مفعیل ہیں ان کے ساتھ جب تک یہ بِهِ فِيهِ لَهُ اور مَعَهُ کی کوئی قید نہیں لگائیں گے ان کے اوپر مفعول کا اطلاق صحیح نہیں کیونکہ وہ فعیل کے مفعول نہیں یعنی فعیل نے ان کو وجود نہیں دیا جبکہ مفعول مطلق اس کو تو فیلِ مذکور کے فعیل نے وجود دیا ہے تو اس پر بغیر کسی قید کے بھی مفعول کا لفظ صحیح ہے مفعول کا کیا معنی کیا ہوا وجود دیا ہوا تو چونکہ اس کو بھی فعیلِ مذکور کے فعیل نے کیا ہے اور وجود دیا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مفعولِ مطلق کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا یہاں تو قید موجود ہے مفعولٌ مطلقٌ مطلق کی قید موجود ہے یہاں پر تو مطلق کی قید موجود ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ بغیر کسی قید کے بھی اس کا اطلاق اس مفعول پر صحیح ہے تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ باقیوں سے صرف فرق کرنے کے لئے ہے باقیوں میں بِهِ لَهُ فِيهِ مَعَهُ کی قید تھی قید تھی تو اس کے اندر چونکہ کوئی قید نہیں تو اس کی گویا سراحت بھی کر دی کہ مفعولِ مطلق مطلق کا کیا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو مطلق کا کیا معنی جس میں کوئی قید نہ ہو تو اس کے ساتھ مطلق کا لفظ یہ بتانے کے لئے باقیوں سے فرق کرنے کے لئے مطلق کا لفظ لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ہی فی ہی وغیرہ میں سے کوئی قید موجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَهُوَ اَيِّ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ اسْمُ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ اب یہ تعریف شروع ہو گئے مفعول مطلق کی وَهُوَ اَيِّ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ زمیر کے بعد صاحب جامی نے اَيِّ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ کا لفظ نکالا وَهُوَ دَرَاصَلِ زمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ ہوا زمیر کس کو راجے ہے مفعول مطلق کو راجے ہے اور یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے آگے کہا اسم مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا میں نے بتلایا کہ ماں سے کیا مراد ہے حدث حدث وہ معنی جو غیر کی صفت ہوتا ہے یعنی یہ جو مصدر ہے یاد رکھو مصدر کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ ایک معنی کا نام ہے جو غیر کی صفت ہوتا ہے خارج میں اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو معلوم ہوا مصدر ایک معنی ہے کیا ہے معنی ہے جو کسی کی صفت ہوتا ہے جیسے زربہ زیدن زید نے زرب لگائی تو یہ زرب زید کی صفت ہے زرب مصدر زید کی صفت ہے کیونکہ اس نے زربہ کا فیل کیا ہے شریبہ عامرن عمر نے شریبہ کا فعل کیا ہے تو یہ شرب اب اس کی صفت ہے تو کہتے ہیں مفعول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِ اِيَّاهُ قِيَامُهُ بِهِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا بتلایا کہ مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جو فاعل نے کیا ہو مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو معلوم ہو فاعل نے اس کو وجود دیا ہو جیسے زرابہ زیدن زربن دیکھو زید نے زرب والا فعل کیا تو کس چیز کو وجود دیا زرب کو وجود دیا توجہ ہے زرابہ زیدن زید نے کس چیز کو وجود دیا زرب کو اگر زید نہ ہوتا تو یہ زید کی زرب کا وجود تھا نہیں اگر زید نہ ہوتا تو زید کی زرب کا وجود بھی نہ ہوتا اسی طرح شریبہ عمر عمر نے پانی پیا تو دیکھو یہ شرب عمر کی صفت ہے عمر ہے تو یہ عمر کا شرب بھی ہے عمر نہ ہوتا تو عمر کا شرب بھی نہ ہوتا معلوم ہوا عمر نے اس شرب کو وجود دیا ہے اسی طرح زید نے اس زرب کو وجود دیا ہے تو آپ نے مفعول مطلق کی کیا تعریف کی کہ مفعول مطلق وہ حدث ہے جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو یعنی فاعل نے اس کو وجود دیا ہو لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کئی مفعول مطلق ایسے ہیں کہ ان کے فاعل نے ان کو وجود نہیں دیا کئی مفعول مطلق ایسے ہیں کہ ان کے فاعل نے ان کو وجود نہیں دیا جیسے ماتا زیدن موتن ماتا زیدن موتن زید مر گیا اب یہ ماتا زیدن کے بعد یہ جو موتن لفظ آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے بالاتفاق لیکن یہ مرنے کا فیل زید نے نہیں کیا یعنی مرنے کے فیل کو زید نے وجود نہیں دیا بلکہ اس کو موت کس نے دی ہے اللہ تعالی نے دی ہے تو یہ جو موتن ہے یہ آپ کی تعریف سے نکل گیا آپ نے تو مفعول مطلق کی تعریف کیا کی مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو کسی فیل کے فاعل نے کیا ہو بھئی بلکہ مختصر رفضہ میں یوں کہو کہ مفعول مطلق وہ حدث ہے جس کو فاعل نے کیا ہو مفعول مطلق وہ حدث ہے جس کو فاعل نے کیا ہو یہ زید فاعل ہے اور یہ موتن آگے مفعول مطلق آ رہا ہے لیکن یہ جو ماتا کا فیل ہے یہ اس فاعل نے نہیں کیا تو لہٰذا اس موتن کو تو مفعول مطلق نہیں کہنا چاہیے اسی طرح جسوم جسامتن جیسے جسوم الفیل جسامتن جسامت کا معنی ہے بڑے جسم والا ہونا جیسے دیکھو ہاتھی کا جسم بڑا ہے اور بکری کا جسم چھوٹا ہے تو ہم کہیں گے جسوم الفیل جسامتن فیل کا معنی ہاتھی جسوم الفیل جسامتن ہاتھی بڑے جسم والا ہے اب یہاں پر دیکھو یہ جسامت کا لفظ آخر میں آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے اور مفعول مطلق کسے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیا بتایا وہ حدث ہے جس کو فاعل نے کیا ہو حالانکہ یہ فیل نے تو بڑے ہونے کا فیل نہیں کیا جسوم الفیل جسوم کا فاعل کون فیل لیکن فیل نے تو یہ جسم کے بڑے ہونے والا فیل اس نے تو نہیں کیا یہ بڑا جسم تو اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے تو یہاں پر بھی یہ جسامتن مفعول مطلق ہے لیکن یہ آپ کی تاریخ میں داخل نہیں اور اسی طرح شرف کا معنی معزز ہونا تو شرف زیدن شرفن زید معزز ہوا زید عزت والا ہے زید معزز ہے اب یہاں پر دیکھو یہ جو شرفن کا لفظ آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے لیکن اس فاعل یہ زید نے یہ شرف والا فیل نہیں کیا یہ عزت اس کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے اسی طرح فیل منفی کے بعد جو مفعول مطلق آئے گا وہ بھی اس سے نکل گیا ما زاربا زیدن زربن زید نے پٹائی نہیں کی آگے دیکھو زربن مفعول مطلق آ رہا ہے تو زید فاعل ہے کس فیل کا ما زاربا کا تو ما قبل میں گویا زاربا کا فیل ذکر ہے زید اس کا فاعل ہے لیکن اس پر حرف نفی داخل ہے تو کیا زید نے یہ زرب والا فیل کیا ہے یا نہیں کیا زید نے تو یہ زرب والا فیل نہیں کیا اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو فاعل نے کیا ہو حالانکہ اس کو تو فاعل نہیں کیا لہٰذا ما زاربا زیدن زربن یہ جو زربن آیا اس کو مفعول مطلق نہیں کہنا چاہیے حالانکہ بالاتفاق یہ مفعول مطلق ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کے مفعول مطلق کی تعریف لی جائے تو بہت سے مفعول مطلق آپ کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں تو صاحب جامعہ اب اس کا جواب دیں گے کہ بھئی فاعل کے اس فیل کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فیل فاعل کی صفت ہو اور فاعل کی طرف اس کا اسناد صحیح ہو فاعل کا فیل کو کرنا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فاعل اس کو وجود دے جیسے زاربا زیدن زربن زید نے کیا کیا زرب کو وجود دیا شربا عمرن شربن عمر نے شرب کو وجود دیا تو یہاں وجود دینا یہاں فاعل کا فیل کو کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ فاعل اس فیل کو وجود دے بلکہ معنی یہ ہے کہ اس فیل کا اس فاعل کے لیے صفت ہونا صحیح ہو اور اس فیل کا اس فائل کی طرف اسناد صحیح ہو مات زیدن موتن دیکھو یہ موت کس پر آئی ہے زید پر تو یہ موت زید کی صفت ہے تو اس موت کا زید کی صفت ہونا صحیح ہے اور نیز اس موت کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے مات زیدن کیونکہ یہ موت کس پر آئی ہے زید پر آئی ہے تو فائل کا فیل کو کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ فیل فائل کی صفت ہو وہ فائل ہے تو وہ صفت بھی ہے وہ فائل نہیں تو وہ صفت بھی نہیں اور نیز اس فائل کی طرف اس کا اصناد صحیح ہونا چاہیے جیسے ماتا زیدن موتن تو یہ موت دیکھو زید کی صفت ہے زید ہے تو یہ والی زید کی موت بھی ہے زید نہ ہوتا تو یہ زید کی موت بھی نہ ہوتی بھئی اور نیز اس ماتا کا اصناد زید کی طرف صحیح ہے اسی طرح جسوم الفیل جسامتن یہ ہاتھی ہے تو یہ جسومہ کا فیل بھی ہے ہاتھی نہ ہوتا تو یہ ہاتھی کے بڑے جسم والی صفت بھی نہ ہوتی بھئی اور نیس جسومہ کا اسناد ہاتھی کی طرف صحیح ہے اسی طرح شروفہ زیدن شرفان زید کا معزز ہونا دیکھو یہ زید کی صفت ہے زید ہے تو یہ زید کی شرافت بھی ہے زید نہیں تو زید کی شرافت بھی نہیں اور نیس شروفہ کا اسناد بھی زید کی طرف صحیح ہے تو کیا معنی ہوا فائل کا فیل کو کرنے سے مراد کیا ہے فائل کا فیل کو کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فائل اس کو وجود دے اس کو اپنے اختیار سے کرے بلکہ معنی یہ ہے کہ فائل اس فائل کی صفت بن سکے اور فائل کی طرف اس کا اسناد صحیح ہو بس اتنا کافی ہے اس کو اپنے اختیار سے کرنا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور نیز وہ جو فیل منفی کا اعتراض ہوا تھا ما زارابہ زیدن زربن اس کے اندر تو زید نے زرب نہیں لگائی اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا مفہول مطلق کسے کہتے ہیں جس کو فائل نے کیا ہو تو یہاں تو زیدن زربالہ فیل نہیں کیا تو جواب گزر گیا کہ معنی یہ ہے کہ فائل کی طرف اس فیل کا اسناد صحیح ہو اور پھر چاہے وہ اسناد ایجابی ہو یا سلبی ہو یعنی اس میں ایک چیز کا اس بات ہو یا ایک چیز کی نفی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِ اِيَّاهُ اور مراد جو ہے فائل کے اس حدث کو کرنے سے ایہو ضمیر لوٹائیں ماں کی طرف اور ماں سے کیا مراد تھا حدث اور تعریف انہوں نے کیا کی ذرا تعریف پر نظر رکھو وَاسْمُ مَا فَاعَلَهُ فَاعِلُ فَاعِلِن وہ حدث جس کو کیا ہو فیل کے فائل نے وہ حدث جس کو کیا ہو فیل کے فائل نے فائل کے حدث کو کرنے کا کیا معنی ہے اب وہ بیان کرنے لے گئے فائل کے حدث کو کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ فائل اس کو اپنے اختیار سے کرے اور اس کو وجود دے جیسے ضربہ زہدوں ضربہ زہد نے کیا کیا ہے ضرب کو وجود دیا ہے بلکہ فائل کے حدث کو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ حدث اس کے ساتھ قائم ہو سکے اس کی صفت بن سکے اور اس کا اس فائل کی طرف اسناد صحیح ہو بھی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِ اِيَّاهُ اور مراد جو ہے بِفِعْلِ الْفَاعِلِ فَاعِلْ کا کرنا اِيَّاهُ اس حدث کو توجہ ہے بھئی تاریخ میں کیا آیا مَا فَاعَلَهُ فَاعِلُ فَاعِلِ جس کو فعل کہ فائل نے کیا ہو کیا ہو یہ کرنے کا کیا معنی کہ اس نے کیا ہو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِ اِيَّاهُ اور فائل کا اس کو کرنے سے مراد جو ہے قیامُهُ بِهِ کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو یعنی اس کی صفت ہو بِحَيْسُ يَسِّحُ اسنادُهُ الْيَهِ اس طور پر کہ اس کی طرف اس کا اسناد صحیح ہو یہ ضروری نہیں کہ اس نے اس کو اپنے اختیار سے کیا ہو بھئی لَاَنْ يَكُونَ مُؤَسِّرًا فِيهِ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جو فاعل ہے وہ اس حدث کے اندر مؤثر ہو مُجِدًا اِيَّاهُ اس کو وجود دینے والا ہو اس سے یہ مراد نہیں کیونکہ ماتا زیدن میں زید نے کوئی موت کو وجود نہیں دیا ہاں موت زید کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ لہٰذا اس تعریف پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا مِسْلُ مَا تَمَوتًا وَجَسُمَ جَسَامَتًا وَشَرُفَ شَرَفًا تو اس تعریف پر مَا تَمَوتًا جَسُمَ جَسَامَتًا اور شَرُفَ شَرَفًا جَسَا اعتراض وارد نہیں ہوتا وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ لِأَنَّمَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ بھئی سوال پیدا ہوا کہ یہ تعریف کے اندر اسم کا لفظ کیوں بڑھایا کہ مفعول مطلق وہ اس حدث کا نام ہے تو یہ اسم کا لفظ کیوں بڑھایا مختصر تعریف کرتے اور یوں کہتے کہ مفعول مطلق وہ حدث ہے اور انہوں نے کیا کہا یہ اس حدث کا نام ہے تو آپ کو صاحب جامی وجہ بتلائیں گے بھئی وجہ یہ کہ وہ جو حدث ہے وہ تو معنی ہے بھئی زید نے خارج میں اور واقعے میں کسی کو زرب لگائی تو وہ زرب کس کی صفت ہے زید کی صفت ہے اور وہ معنی کا نام ہے جو زید کی صفت ہے یہ جو زبان سے میں کہہ رہا ہوں زربا زیدن زربن یہ والا زرب زید کی صفت نہیں ہے یہ تو لفظ کا نام ہے اور یہ لفظ تو وہ ہے جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ تو میری صفت ہے یہ جو زبان سے میں نے لفظ بولا یہ تو زید کی صفت نہیں زید کی صفت تو کیا ہے وہ جو اس نے خارج کے اندر زرب والا فیل کیا ہے تو وہ زرب فیل اب اس کے صفت ہے اور وہ معنی ہے وہ لفظ کا نام نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ جو حدث ہوتا ہے وہ معنی کا نام ہے میں نے آپ کو بتلایا حدث یعنی مصدر وہ ایک معنی کا نام ہے خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا تو جب وہ معنی کا نام ہے تو اب تعریف کس کی چل رہی ہے مفول مطلق کی اور مفول مطلق کے بارے میں نحوی بحث کرتا ہے اور نحوی جو ہے وہ معنی سے بحث نہیں کرتا عربی کے الفاظ سے بحث کرتا ہے تو اگر اسم کا لفظ نہ ہوتا تو پھر اشکال ہونا تھا کہ مفول مطلق وہ تو معنی کا نام ہے اور نحوی تو لفظوں کے بارے میں بحث کرتا ہے تو پھر نحوی اس کے بارے میں کیسے بحث کرتا ہے جب یہ لفظ ہی نہیں ہے تو بتلا دیئے کہ نہیں بھائی وہ جو حدث ہے اس کا نام مفول مطلق ہے اس کا تو اسی لئے کہا اسم و ما اس حدث کا اسم جو ہے مفول مطلق ہے اور مفول مطلق جب اسم ہے تو یہ لفظ ہوا اور نحوی بھی کس کے بارے میں بحث کرتے ہیں لفظوں کے بارے میں نحوی لفظوں کے بارے میں بحث کرتا ہے نا کہ عربی زبان کے الفاظ کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے اور مفرد کسے کہتے ہیں مرقب کسے کہتے ہیں جملہ کیسے بنتا ہے موصوب صفت کیسے بنتے ہیں پھر عرب کے بارے میں بتلاتا ہے رفع کہاں پڑنا ہے نصب کہاں پڑنا ہے جر کہاں پڑنا ہے تو یہ دیکھو یہ ساری لفظوں کی بحث ہے اور اگر آپ اسم کا لفظ تعریف میں نہیں بڑھائیں گے تو پھر تو خرابی کیا لازم آئے گی معلوم ہے مفول مطلق وہ حدث ہے اور حدث تو معنی ہے جب وہ معنی ہے تو نحوی اس کے بارے میں بحث کیسے کرتا ہے حالانکہ نحوی تو بحث کرتا ہے مفول مطلق کے بارے میں تو صاحب کافیہ نے اس کا گویا جواب دے دیا کہ اس حدث کا نامفول مطلق ہے وہ حدث نہیں مفول مطلق بلکہ اس کا نامفول مطلق ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا زِیدَ لَفْظُ الْإِسْمِ کہتے ہیں اسم کا لفظ تعریف کے اندر بڑھایا گیا لِأَنَّمَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ هُوَ الْمَعْنَى اس لیے کیونکہ وہ حدث جس کو فاعل نے کیا ہے ہُوَ الْمَعْنَى وہ تو معنی ہے بھئی حدث تو معنی کا نام ہے وَالْمَفْعُولُ الْمُطلقُ مِنْ اَقْسَامِ اللَّفْزِ اور مفول مطلق جو ہے وہ تو لفظ کی اقسام میں سے ہے وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا کہتے ہیں اس کے اندر سارے مصادر داخل ہو رہے ہیں بھئی ابھی تک جو تعریف کی کہ مفول مطلق جو ہے اسم و ما وہ نام ہے اس حدث کا جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو یعنی مختصر لفظوں میں کہو جس کو فاعل نے کیا ہو مفول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فاعل نے کیا ہو تو سارے مصادر اس کے اندر داخل ہو گئے کیونکہ ہر مصدر کے لئے کوئی فاعل چاہیے بغیر فاعل کے مصدر کا وجود نہیں ذرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ذارب نہیں تو ذرب بھی نہیں شرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے شارب چاہیے شارب نہیں تو شرب بھی نہیں فاعل تو ہر مصدر کے لئے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو جب کہا کہ مفول مطلق وہ اس حدث کا نام ہے جس کو فاعل نے کیا ہو تو سارے مصادر اس کے اندر داخل ہو گئے چاہے وہ عبارت کے اندر مرفوع آ رہے ہیں چاہے منصوب ہیں چاہے مجرور ہیں جو بھی اعراب ان پر آ رہا ہو وہ سب کیا ہیں ان کو کسی فاعل نے کیا ہے بغیر فاعل کے تو ان کا وجود نہیں تو وہ بھی مفول مطلق کی تعریف میں داخل ہو گئے اب آگے مذکورین کی قید کے ذریعے باقی مصادر کو نکال دیں گے تو کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا اور اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تمام مصادر مذکورین صفت للفعلی یہ صفت ہے فیل کی یعنی وہ فیل مذکور ہونا چاہیے پھر تعریف دیکھیں مفول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فیل مذکور کے فاعل نے کیا ہو اب جب یہ فیل کے ساتھ مذکور کی صفت آگئی تو اب باقی سارے مصادر نکل گئے جن کے ساتھ ان کا فیل مذکور نہیں ہوتا مسئلہ آگے ایک مثال ذکر کریں گے اَزَّرْبُ وَاقِعُنْ عَلَى زَيْدٍ وہ ذرب جو ہے کسی مقصود ذرب کی طرف اشارہ کیا مثلا آپ میں اور ساتھی کے درمیان ایک ذرب کی بات چل رہی تھی کہ آج کسی کو استاد نے مارا ہے لیکن کس کو مارا ہے پتا نہیں تو آپ کو اطلاع مل گئے کی کس کی پٹائی ہوئی ہے تو اب آپ اپنے اس ساتھی کو بتاتے ہیں اَزَّرْبُ وَاقِعُنْ عَلَى زَيْدٍ وہ ذرب زید پر واقع ہو رہی ہے مثلا ابھی بھی ذرب لگ رہی ہے آپ اس جملے کے اندر دیکھو اَزَّرْبُ وَمَسْتَرْ آیا اور یہ مبتدہ ہے مبتدہ ہے اور یہ تو مفعول مطلق نہیں ہے تو یہ ذرب یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ذرب اس کو بھی کسی نہ کسی فائل نہیں کیا ہے اس کو مفعول مطلق کی تعریف میں داخل ہونا چاہیے یا خارج ہونا چاہیے خارج ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو مبتدہ ہے مفعول مطلق تو منصوب ہوتا ہے تو جب مذکورین کی قید لگائی تو اب یہ ذرب بھی نکل گیا تعریف سے اس لئے کیونکہ مفعول مطلق کا فعل مذکور ہوتا ہے اور اَزَّرْبُ وَاقِعُنْ عَلَى زَيْدِنْ یہاں تو ذرب کا کوئی فعل مذکور نہیں ہے نہ لفظوں میں ذکر ہے اور نہ تقدیراً نکالنے کی ضرورت ہے تو مذکورین کی قید سے پہلے سارے مسادر تعریف میں داخل تھے اور مذکورین کی قید لگائی مذکورین صفت للفعلی مذکور جو ہے صفت ہے فعل کی وَهُوَ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ یہاں سے تعمیم کر رہے ہیں بھئی کہ مذکور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ لفظوں کے اندر وہ فعل ذکر ہو بلکہ مذکور ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً لفظوں میں فعل ذکر ہو جیسے ذرب تو ذربن یہاں ذربن کے لئے ذرب تو باقاعدہ لفظوں میں حقیقتاً مذکور ہے اور یا پھر اس کا فعل حکمن مذکور ہو حکمن مذکور ہو اور حکمن مذکور ہونے کی دو صورتیں ذکر کریں گے کہ کبھی فعل مقدر ہوگا اور کبھی فعل اسم کی صورت میں ہوگا کس کی صورت میں اسم کی صورت میں فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ مقدر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَذَرْبَرْرِقَاب دیکھو یہ ذربر رقاب یہ مفہول مطلق ہے منصوب ہے بھئی منصوب ہے اور اس کا فعل مقدر ہے بھئی اے فَذَرْبُو ذَرْبَرْرِقَاب پس تم لوگ گردنیں مارو یعنی کفار سے اگر تمہارا سامنا ہو جائے اور ان سے جنگ کی نوبت آئے تو ان کا مقابلہ کرو ان کو قتل کرو بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو دیکھو فَذَرْبَرْرِقَاب یہ اب مفہول مطلق ہے لفظوں میں تو فعل مذکور نہیں لیکن تقدیراً فعل موجود ہے یہاں پر تو مذکور ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً فعل مذکور ہو چاہے حکمن فعل مذکور ہو تو دیکھو فَذَرْبَرْرِقَاب اس کا فعل مقدر ہے تو گویا حکمن اس کا فعل بھی مذکور ہے اور اسی طرح کبھی کبار فعل لفظوں میں آتا ہی نہیں بلکہ صفت کا سیغہ آ جاتا ہے اور اس سے آگے مفہول مطلق آ جاتا ہے جیسے زَیدٌ زَارِبٌ زَرْبَن زَیدٌ مُبْتَدَا ہے زَارِبٌ یہ خبر ہے یہ اس میں فعل کا سیغہ ہے اور آگے اسی سے زَرْبَن مفہول مطلق آ گیا تو یہاں پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو فعل مذکور نہیں نہ لفظن ہے نہ تقدیرن ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں پر بھی حکمن فعل مذکور ہے اس لیے کیونکہ یہ زَارِب یہ زَارِب اس میں فعل ہے اور اس میں فعل بھی کس کے معنی میں ہوتا ہے فعل کا معنی ہی یہ ادا کرتا ہے تو لہٰذا گویا فعل حکمن یہاں بھی مذکور ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَهُوَا عَمُّ مِنْ اَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا حَقِيقَةً کَمَا اِذَا كَانَ مَذْكُورًا بِعَيْنِهِ اور فعل کا مذکور ہونا عام ہے کہ وہ مذکور ہو حقیقتا کَمَا اِذَا كَانَ مَذْكُورًا بِعَيْنِهِ جیسے کہ فعل مذکور ہو بِعَيْنِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے انہی لفظوں کے اعتبار سے ہی نَحْو زَرَبْتُهُ زَرْبًا دیکھا اس کے اندر زَرَبْتُو فعل باقیدہ لفظوں میں مذکور ہے اَوْ حُقْمًا یا وہ اس کا مذکور ہو نَحْقُمًا ہو کَمَا اِذَا كَانَ مُقَدْدَرًا جیسے کہ فعل مقدر ہو نَحْو فَزَرْبَرْرِقَاب جیسے زَرْبَرْرِقَاب اس کا فعل مقدر ہے اَذْرِبُ زَرْبَرْرِقَاب اَوْ اسْمَن یہ اسمن کا عطف ہے مقدرن پر حکمن کی دو صورتیں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فعل حکمن مذکور ہوگا اور حکمن مذکور ہونے کی دو صورتیں ہیں کونسے کہ یا تقدیرن ہوگا یا اسم کی صورت میں ہوگا اَوْ اسْمَن یا ایسا اسم ہوگا فِيهِ مَعْنَ الْفِعْلِ جس کے اندر فعل والا معنہ ہو اسمن بھئی نکیرہ آیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے تو یہاں اسمن ہے نکیرہ اور فِيهِ مَعْنَ الْفِعْلِ یہ پورا جملہ اسمیہ اس کے بعد آیا فِيهِ ہے خبر مقدم اور مَعْنَ الْفِعْلِ مُزاف مُزافلے مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہے اسمن کی اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو کہتے ہیں اَوْ اسمن فِيهِ مَعْنَ الْفِعْلِ یا وہ ایسا اسم ہو جس کے اندر فیل ولا معنہ ہو نحو ذاربن ذاربن یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ مذکور ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن اور حکمن پھر چاہے تقدیراً ہو یا اسم کی صورت میں ہو بھئی وَخَرَجَ بِهِ الْمَصَادِرُ الَّتِي لَمْ يُزْكَرْ فِعْلُهَا اور نکل گئے اس سے وہ مصادر جن کا فیل مذکور نہیں ہوتا لا حقیقتاً ولا حکمن نہ تو حقیقتاً فیل مذکور ہوتا ہے اور نہ حکمن بھئی نحو اَذَّرْبُ وَاقِعٌ عَلَىٰ زَيْدٍ جیسے اس کے اندر یہ جو اَذَّرْب ہے اس کا فیل نہ حقیقتاً ہے اور نہ حکمن ہے اس لیے کیونکہ یہ مبتدہ ہے اس کے لیے کسی فیل کے یہاں مقدر نکالنے کی حاجت ہی نہیں ہے تو لفظوں میں بھی فیل نہیں اور تقدیراً بھی نہیں بھئی اَذَّرْبُ وَاقِعٌ عَلَىٰ زَيْدٍ وہ ضرب زید پر واقع ہو رہی ہے بِمَعْنَاهُ صِفَةٌ سَانِيَةٌ لِلْفِعْلِ کہتے ہیں بِمَعْنَاهُ یہ دوسری صفت ہے فیل کے لیے پہلے صفت کیا تھی مذکورن اور دوسری کیا ہے بِمَعْنَاهُ بِمَعْنَاهُ اور بِمَعْنَاهُ کی حاز امیر جو ہے وہ اسم جو پیچھے آیا تھا تعریف کے اندر اس کو راجے کر دیں یا وہ جو مَا آیا تھا اس کی طرف راجے کر دیں وہ مَا کون ہے مُسَمَّا ہے ایک اسم ہوتا ہے ایک مُسَمَّا جیسے ایک زید ہے ایک زید کی ذات ہے تو لفظ زید یہ ہوا اسم اور جیسے ہی میں نے لفظ زید زبان سے کہا آپ کے ذہن میں فوراں زید کی صورت آگئی دیکھا وہ مُسَمَّا جو ہے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تو زید اور ہے اور اس کا نام اور ہے اسم اور چیز ہے مُسَمَّا اور چیز ہے تو یہاں پر بھی بِمَعْنَا ہو کی حاض امیر یا تو اس اسم کو راجے کر دیں یا مَا کو راجے کر دیں اور وہ فیل جو ہے اس اسم کے معنی میں ہو وہ جو مفعول مطلق ذکر ہو رہا ہے آگے یہ فیل کیا ہو یہ فیل اس کا ہم معنی ہو جیسے زرابہ زیدن زربان زرابہ زیدن زربان یہ زربان یہ ہے وہ حدث جو کس نے کیا ہے فیلِ مذکور کے فاعل نے اور فیل کیا ذکر ہے زرابہ اور یہ زرابہ اس اسم یعنی زربان کا ہم معنی ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بِمَعْنَا ہو کیا ترجمہ کون کس کے معنی میں ہو مصدر اس فیل کے معنی میں نہیں یہ نہیں کہہ رہے وہ فیل بِمَعْنَا ہو اس مصدر کے معنی میں ہو توجہ ہے وہ جو فیل ہے یہ فیل کی صفت ہے نا وہ ایسا فیل فعل مذکور بِمَعْنَا ہو ایسا فیل جو مذکور ہو اور جو اس اسم کے معنی میں ہو تو زرابہ زیدن زربان یہ زرابہ کس معنی میں ہے زرب مصدر کے معنی میں ہے بھئی کیونکہ تین صفتن سانیتن لیل فعلی یہ صفت سانیہ ہے فیل کیلئے وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ یہاں بھی اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ وہ فیل اس حدث کے یا اس مصدر کے معنی میں ہو زرابہ زیدن زربان یعنی یہ زرابہ کس کے معنی میں ہو زرب کے معنی میں ہو کہتے ہیں نہیں بھئی زرابہ زرب کے معنی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کیونکہ زرب مصدر ہے اور فیل فیل کا معنی تو مرقب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک مصدر ایک زمانہ اور ایک نسبت للفاعل ایک مصدر ایک زمانہ اور ایک نسبت للفاعل تو فیل کے مفہوم میں تین چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز مصدر ہے یعنی زرب ہے تو معلوم ہوا فیل زرب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ زرب فیل کا جز ہے بھئی توجہ ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ وہ فیل اس اسم یعنی اس مصدر کے یعنی یوں کو فیل اس مفہول مطلق کے معنی میں ہو یوں کوہو آسان لفظوں میں فیل کو کیا ہونا چاہیے مفہول مطلق کے معنی میں ہونا چاہیے حالانکہ مفہول مطلق تو مصدر ہے مصدر تو اکیلا ہے اور فیل کے اندر مصدر بھی ہے زمانہ بھی ہے اور نسبت للفاعل بھی ہے تو فیل اس مصدر کے معنی میں ہے یا یہ مصدر اس فیل کا جز ہے بھئی یہ مصدر اس فیل کا جز ہے فیل تو اس کے معنی میں نہیں ہو سکتا فیل کل ہے اور مصدر جز ہے بھئی دونوں میں فرق ہے نہیں ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہو بلکہ معنی یہ ہے کہ فیل اس کے معنی پر اسی طرح مشتمل ہو جس طرح کل جز پر مشتمل ہوتا ہے فیل اس مفہول مطلق کے معنی پر اسی طرح مشتمل ہو جس طرح کل جز پر مشتمل ہوتا ہے اور زاربہ یہ زرب کے معنی پر مشتمل ہے یا نہیں اور زرب اس کا جز ہے کہ نہیں تو دیکھو فیل مشتمل ہے زرب یعنی اس مستر کے معنی پر جیسے کل کس پر مشتمل ہوتا ہے جز پر جیسے آپ دیکھیں کسی سے کہتے ہیں اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں استعمال الکل علال جز آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے کیا معنی یعنی یہ کتاب ہے کل اور اس کے اندر دس باب ہیں تو دس باب ہوئے اس کے جز تو کس طرح کہتے ہیں اردو میں یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے دیکھا کل کے لیے کل جز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا دوسی مثال لے لو آپ کسی سے کہتے ہیں یہ چائے خالص دودھ پر مشتمل ہے آپ دیکھو معلوم ہوا خالص دودھ اس چائے کا جز ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے تیس پاروں پر مشتمل ہے معلوم ہوا قرآن کل ہے اور تیس پارے اس کا جز ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے فیل کا اس مصدر کے ہم معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو اسی طرح جس طرح کل مشتمل ہوتا ہے جز پر تو یہاں پر بھی فیل اس کے معنی پر مشتمل ہے بھئی اور مصدر جو ہے وہ اس فیل کے معنی کا جز ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اَنَّ الْفِعْلَ قَائِنٌ بِمَعْنَ ذَلِكَ الْإِسْمِ قَائِنٌ اَيْسَابِتٌ قائِنٌ کی جگہ ذرا ثابتٌ لے ہیں پھر بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ فیل اس اسم کا ہم معنی ہو فیل اس مصدر کا ہم معنی ہو کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اَنَّ الْفِعْلَ قَائِنٌ بِمَعْنَ ذَلِكَ الْإِسْمِ کہ وہ فیل ثابت ہو اس اسم کے معنی میں اس اسم سے کیا مراد ہے وہ مصدر مصدر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فیل اس مصدر کے معنی میں ثابت ہو فَإِنَّ مَعْنَ الْإِسْمِ جُزْءُ مَعْنَاهُ فَإِنَّ یہاں جو یہ فا آئی یہ فا کبھی کبھا علت بیان کرنے کے لئے لاتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ کیونکہ یا اس وجہ سے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ فا کیا بیان کر رہی ہے علت کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فیل اس اسم کے یعنی اس مصدر کے معنی میں ہو کیونکہ فَإِنَّ الْمَعْنَ الْإِسْمِ جُزْءُ مَعْنَاهُ اس لئے کیونکہ وہ جو اسم کا معنی ہے یعنی وہ جو مصدر کا معنی ہے جزء مَعْنَاهُ وہ فیل کے معنی کا جزء ہے بھئی تو پھر کیا مراد ہے جب یہ مراد نہیں کہتے ہیں بلی المرادو بلکہ مراد یہ ہے کہ اَنَّ مَعْنَ الْفِعْلِ مُشْتَمِلُنْ عَلَيْهِ کہ فیل کا معنی اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہے اجتماع الْكُلِّ عَلَى الْجُزْ جس طرح کل مشتمل ہوتا ہے جزء پر فَخَرَجَ بِهِ مِسْلُ تَعْدِيبًا فِي قَوْلِكَا پس تعدیبًا جیسے لفظ نکل گئے فِي قَوْلِكَا جو کہ آپ کے اس قول میں ہیں ذَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا ذَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا بھئی یہ جو بِمَعْنَاهُ کی قید لگائی نہ صاحبِ کافیہ نے یہ دراصل مفعول لہو کو نکالنا چاہتے ہیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں ذَرَبَ زَيْدٌ تَعْدِيبًا زَيْد نے زَرْب لگائی زَيْد نے پٹائی کی عدب سکھانے کے لئے تو زَرْب بھی زید کا فیل اور آگے جو تَعْدِيبًا مفعول لہو آ رہا ہے وہ بھی زید کا فیل ہے یہ عدب سکھانے کا کام کس نے کیا زَيْد نے ہی کیا ہے توجہ ہے تو زَيْد نے جو زَرْب لگائی اس میں دو حیثیتیں ہیں اس حیثیت سے کہ اس زَرْب سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسی فیل کو زَرْب کہیں گے اور اس حیثیت سے کہ اس فیل سے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اس کو تَعْدِيب کہیں گے تو زَرْب بھی زَيْد کا فیل ہے تو جب تعریف کی کہ مفول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو توجہ ہے مفول مطلق کی تعریف ہو رہی ہے کہ مفول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے تو مفول لہو بھی اس میں داخل ہو گیا کیونکہ زرابہ زیدن تعدیباً تو یہ تعدیب والا فعل بھی کس نے کیا یہی ماں قبل میں جو فعل مذکور ہے اس کے فاعل یعنی زید زرابہ زیدن تعدیباً تعدیباً سے پہلے کیا ہے زرابہ زیدن ہے تو یہ جو فعل مذکور ہے اس کا جو فاعل زید ہے اسی نے یہی تعدیب والا فعل بھی کیا ہے تو مفول لہو بھی اس تعریف کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن جب یہ کہہ دیا بمعنہ ہو فعل اس مصدر کا ہم معنی ہو یعنی وہ فعل اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہو تو اب مفول لہو نکل گیا کیونکہ زرابہ زیدن تعدیباً یہ جو ماقبل میں فعل زرابہ آیا یہ اس تعدیباً کے معنی پر مشتمل نہیں کیا زرابہ کے اندر تعدیب والا مصدر موجود ہے زرابہ کے اندر تو زرب مصدر تو موجود ہے تعدیباً مصدر موجود نہیں تو جب بمعنہ ہو کی قید لگا دی تو مفول لہو نکل گیا بھئی کیوں نکل گیا کیونکہ ماقبل میں جو فعل آیا ہے وہ اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے یعنی یہ فعل کے معنی کا جز نہیں ہے تو کہتے ہیں فاخارہ جب بھی تو اس قید کی وجہ سے یہ جو بھی معناہ کی قید آئی اس کی وجہ سے نکل گیا مثل تعدیبا تعدیبا جیسا لفظ فی قولی کا جو کہ آپ کے اس قول میں ہے ذربتو تعدیبا بھئی کیوں نکل گیا کہتے ہیں فئنہو اس لئے کیونکہ یہ جو تعدیب ہے وَإِن كَانَ مِمَّا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ اگرچہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے لیکن نَهُ لَيْسَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعَنَ الْفِعْلِ لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر فعل کا معنی مشتمل ہو ذربہ ذرب کے معنی پر مشتمل ہے تعدیب کے معنی پر مشتمل نہیں یہ معنی ہے لیکن تعدیب جو ہے ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس پر اس فعل کا معنی مشتمل ہے وَكَذَلِكَ خَرَجَ بِهِ مِسْلُ قَرَاهَتِ فِي نَحْوِ قَرِحْتُ قَرَاهَتِ کہتے ہیں اسی طرح خَرَجَ بِهِ اس بِمَعْنَاهُ کی قید کے ذریعے نکل گیا مِسْلُ قَرَاهَتِ قَرَاهَتِ جیسا لفظ بھی فِي نَحْوِ قَرِحْتُ قَرَاهَتِ جو اس جیسی مثالوں میں ہے قَرِحْتُ قَرَاهَتِ قَرِحَا يَكْرَهُ قَرَاهَتًا کے معنی ہے ناپسند کرنا کسی چیز کو ناگوار سمجھنا تو مثلا بھئی آپ کسی جگہ پر کہیں گئے تھے اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی فیل کیا اور آپ نے اس فیل پر ناگواری کا اظہار کیا آپ نے اس کے اس فیل کو ناپسند کیا لیکن بعد میں جب آپ واپس آئے آپ نے غور کیا تو آپ نے سوچا اوہو میں نے تو ایک پہلو سے اس فیل کو دیکھا تھا اس اعتبار سے تو مجھے اچھا نہیں لگا لیکن دوسرے پہلو سے تو یہ اچھا فیل تھا اس بیچارے نے تو اپنی جانب سے اچھا فیل کیا تھا تو وہ جو ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار آپ نے اس موقع پر کیا تھا بعد میں اب آپ کو اپنی وہ ناپسندیدگی اور ناگواری بری لگ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کریہ تو کراہتی کہ میں نے ناگوار سمجھا کراہتی اپنی ناگواری کو میں نے اپنی ناگواری کو ناگوار سمجھا یا یوں کہیں میں نے ناپسند کیا اپنی ناپسندیدگی کو تو دیکھو اس جملے کے اندر یہ جو کراہتی کا لفظ آ رہا ہے یہ مفہول بھی ہی ہے مثلا آپ کہتے ہیں کریہ تو زیدن میں نے زید کو ناپسند کیا دیکھو زیدن مفہول بھی ہی ہے بھئی یا کریہ تو شیعہ میں نے اس چیز کو ناپسند کیا ناگوار سمجھا تو اشیعہ کیا بن رہا ہے مفہول بھی ہی بن رہا ہے اسی طرح اشیعہ کی جگہ ذرا کراہتی لے آئیں کریہ تو کراہتی میں نے ناپسند کیا کس چیز کو ناپسند کیا کراہتی اپنی ناپسندیدگی کو تو دیکھو اس جملے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کراہتی مفہول بھی ہی بن رہا ہے توجہ ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ مفہول بھی ہی بن رہا ہے لیکن اشکال ہوتا ہے کہ یہ کراہتی بھی مفعول مطلق کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے توجہ ہے یہ کراہتی کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اس کو تعریف کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تعریف کس کی بیان ہو رہی ہے مفعول مطلق کی اور یہ کراہتی تو مفعول بھی ہی ہے اس کو تو تعریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے کس طرح داخل ہو رہا ہے مفعول مطلق کی کیا تعریف کی وہ حدث ہے جس کو فیلِ مذکور کے فائل نے کیا ہو اور کراہتی کے اندر جو کراہت کا لفظ آ رہا ہے توجہ ہے کراہتی کے اندر جو کراہت کا لفظ آ رہا ہے اس سے ما قبل کرہتو فیل مذکور ہے تو یہ جو کراہت ہے یہ فیل کس نے کیا ہے فیلِ مذکور کے فائل نے کیا ہے اور نیز یہ کراہت کا لفظ ہے ما قبل میں جو کرہتو آیا وہ کرہتو فیل اس کا ہم معنی ہے یعنی وہ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہے اس کرہتو کے اندر کراہت مستر موجود ہے اشکال سمجھ میں آیا کہ کرہتو کراہتی کے اندر کراہتی مفعول بھی ہی ہے لیکن آپ کی مفعول مطلق کی تعریف اس پر صادقہ رہی ہے اس لیے کیونکہ یہ بھی وہ حدث ہے جس کو ماقبل میں جو فعل مذکور ہے اس کے فاعل نے کیا ہے نیز وہ فعل اس کا ہم معنی بھی ہے یعنی فعل اس کراہت کے معنی پر مشتمل ہے کرہتو کرہتو فعل ہے اور اس کے اندر کونسا مستر ہے کراہت والا مستر موجود ہے اور آگے بھی کراہتی وہی کراہت والا مستر آ رہا ہے تو اعتراض سمجھ میں آیا تو لہذا اعتراض یہ ہوا کہ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں اس کے اندر تو مفعول بھی ہی بھی داخل ہو رہا ہے جیسے کرہتو کراہتی تو صاحب جامع اس کا جواب دیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو بی معنیہ کی قید آگئی اس قید کی وجہ سے یہ کراہتی بھی مفعول مطلق کی تعریف سے نکل گیا بھئی کس طرح یہ نکل گیا اس تعریف سے تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے کہ کرہتو کے بعد جو کراہت کا لفظ ذکر کیا جائے تو اس کے اندر دو اعتبار ہو سکتے ہیں بھئی ایک اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ مفعول مطلق بنے گا دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ یہ فعل مذکور کے فائل کی صفت ہے دیکھو ادھر دیکھو زید نے ضرب لگائی خارج میں تو یہ ضرب زید کی صفت ہے توجہ ہے اسی طرح میں جملے میں کہتا ہوں ضربہ زیدن ضربن ماقبل میں جو فائل ہے اس نے یہی والا فعل کیا ہے تو معلوم ہے جو آگے ضربن آ رہی ہے وہ اس ضرب کی صفت ہے وہ اس ضرب کی صفت ہے اور یہ وہی ضرب مصدر ہے جس سے ماقبل والے فعل ضربہ کا اشتقاق ہوا ہے توجہ ہے فعل کا اشتقاق کس سے ہوتا ہے مصدر سے اور جس مصدر سے فعل کا اشتقاق ہوتا ہے فیل کے اندر بھی وہی والا مستر موجود ہوتا ہے زاربہ کا اشتقاق کس سے ہوا ہے زرب مستر سے تو زاربہ کے اندر کون سا مستر موجود ہے زرب والا کوئی اور مستر نہیں بلکہ وہی زرب جس سے اس کا اشتقاق ہوا ہے وہی اس کے اندر موجود ہے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ جو کراہت کا لفظ کرہتو کے بعد ذکر کیا جائے اس کے اندر دو اعتبار ہیں ایک اعتبار سے یہ مفہول مطلق ہے کس طرح کہ بائی اعتبار اگر کراہت کو ذکر کیا جائے توجہ سے سنو اگر بائی اعتبار کراہت کو ذکر کیا جائے کہ یہ ماقبل میں جو فیل ذکر ہوا یہ اس کے فاعل کی صفت ہے زربہ زیدن زربن یہ زید فاعل ہے اس کی صفت کیا ہے زرب ہے تو اسی طرح کریہ تو کراہتن یا یوں کہیں کریہ زیدن کراہتن کہہ دیں کریہ زیدن کراہتن تو اس کے اندر بھی دیکھو جو آخر میں کراہتن مفہول مطلق آ رہا ہے یہ ماقبل والا جو فاعل ہے اس کی صفت ہے اس نے یہی فیل کیا ہے تو یہ کراہت اس کی صفت ہے تو کراہت کو بائی اعتبار اگر ذکر کیا جائے کہ یہ جو ماقبل میں فاعل ذکر ہوا ہے یہ اس کی صفت ہے اور اسی سے ماقبل والے فیل کا اشتقاق بھی ہوا ہے جب اسی سے اس فیل کا اشتقاق بھی ہوا ہے معلوم ہوا فیل اس کے معنی پر بھی مشتمل ہے جب فیل اس کے معنی پر بھی مشتمل ہے تو بائی اعتبار یہ مفہول مطلق ہے توجہ ہے حاصل کلام سنا رہا ہوں کیا کہ کرہتو کراہتن یہ جو کراہتن ہے اس کو بائی لحاظ بائی اعتبار اگر ذکر کیا جائے کہ فائل نے یہی والا فیل کیا ہے فائل نے جب فائل نے یہی والا فیل کیا ہے تو یہ کراہت فائل کی صفت ہے زربہ زائد انزید نے پٹائی کی تو زائد کی صفت کیا ہے تو جب کراہت والا فیل فائل نے کیا ہے تو یہ کراہت اس کی صفت ہوئی تو آپ بہنی اعتبار کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں کہ فائل نے یہی والا فیل کیا ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے کیونکہ فائل کے صفت وہی فیل بنے گا جو فائل نے کیا ہے جب کرہتو فیل کیا تو کرہتو تو کس سے مشتق ہے کراہت سے تو معلوم ہوا یہ وہی مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے پھر سنو آپ کرہتو فیل کے بعد کراہت کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ یہی فیل فائل نے کیا ہے اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے اور فیل کا اشتقاق جس مصدر سے ہوا ہوتا ہے فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہوتا ہے اور جب فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہے تو فیل دیکھو اس کے معنی پر مشتمل ہوا جب فیل اس کے معنی پر مشتمل ہوا تو بائی اعتبار یہ کراہت کیا ہے مفعولِ مطلق ہے کیونکہ کیا قید لگائی تھی بیمعناہو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو گیا یا نہیں اور نیز دوسرا اعتبار اس کراہت کے اندر یہ ہے کہ کریتو کے بعد کراہت کو آپ ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ آپ کا فیل اس پر واقع ہوا ہے جیسے ذرب تو زیدن یہ میری ذرب کس پر واقع ہے زید پر تو زید کیا ہے مفہول بھی ہی ہے توجہ ہے تو اسی طرح کریتو کے بعد اگر کراہت کے لفظ کو بائی لحاظ ذکر کیا جائے کہ آپ کا کراہت کا فیل اس پر واقع ہوا ہے تو بائی لحاظ یہ مفہول بھی ہی ہے فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے کریتو کراہتی اس کے اندر جو کراہتی ذکر ہے یہ مفہول بھی ہی ہونے کی حیثیت سے ذکر ہے کہ اس پر فیل واقع ہوا ہے تو بائی لحاظ فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں باریک بات ہے گہری بات ہے کریتو کراہتی یہ کراہتی کیا ہے مفہول بھی ہی ہے تو یہاں پر جو کراہتی ذکر کیا گیا اس کو مفہول بھی ہی ہونے کی حیثیت سے ذکر کیا گیا یعنی اس پر فعل واقع ہے جب فعل اس پر واقع ہے تو بائی لحاظ تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں جیسے زربتو زیدن میں نے کس کی پٹائی کی زید مفہول بھی ہی ہے تو کیا مقبل میں زربتو زید کے معنی پر مشتمل ہے مقبل میں زربتو زید کے معنی پر مشتمل ہے نہیں تو یہاں پر بھی کریتو کراہتی کے اندر جو کراہتی ذکر ہو رہا ہے وہ اس حیثیے سے کہ اس پر آپ کے کراہت کا فیل واقع ہو رہا ہے جب کراہت کا فیل اس پر واقع ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے فیل اس کے معنی پر کب مشتمل تھا جب یہ اعتبار کرتے کہ اسی سے فیل کا اشتقاق ہوا ہے مثلا کریتو کراہتن توجہ سے تو دیکھو کریتو کراہتن یہاں پر کراہتاں کو میں نے کس اعتبار سے ذکر کیا کہ یہ فیل اسی کراہت سے مشتق ہے اور یہی کراہت اس فیل کے فاعل کی صفت ہے تو بائی اعتبار جب اسی سے فیل کا اشتقاق ہوا ہے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہے بھئی اور جب میں نے کہا کریتو کراہتی تو اس کے اندر جو کراہتی کو میں نے ذکر کیا وہ اس اعتبار سے ذکر کیا کہ فیل اس پر واقع ہوا ہے بھئی اور جب فیل اس پر واقع ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں اگر اس اعتبار سے ذکر کرتے کہ وہی مصدر ہے جس سے فیل کا اشتقاق ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہے لیکن با یہ اعتبار کراہتی کو ذکر کیا کہ یہ مفول بھی ہی ہے یعنی اس پر فیل واقع ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں زارابہ کس سے مشتق ہے زرب سے تو جب زارابہ زرب سے مشتق ہے تو ضربہ کے اندر ضرب والا معنی بھی ہے تو لہٰذا جب میں ضربتو ضربن کہوں گا تو یہ ضربن وہی مستر ہے جس سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے فعل اس کے معنی پر بھی مشتمل ہے اور جب آگے میں کرہ تو کراہتی کہتا ہوں تو کراہتی کو میں نے کس حیثیے سے ذکر کیا کہ اس ہی کراہت سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے یا اس اعتباس سے ذکر کیا کہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس پر آپ کا فعل واقع ہو رہا ہے اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر نہیں مشتمل کیونکہ فیل اسے مشتق نہیں ہے یہ تو مفول بھی ہی ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا معلوم ہوا کارہت کراہتی کے اندر جو کراہتی کا لفظ ذکر ہے وہ کس حیثیت سے ذکر اس حیثیت سے کس پر فیل واقع ہے جب اس پر فیل واقع ہونے کی حیثیت سے ذکر ہے تو معلوم ہوا فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں اور ہم نے تو کیا کہا تھا فیل اس کے معنی پر مشتمل ہونا چاہیے تو بائی اعتبار یہ تعریف سے کیا ہو گیا خارج ہو گیا تو لہذا اس کا اشکال تعریف پر نہیں کیا جا سکتا پھر سنو آپ کرہ تو فیل کے بعد کراہت کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ یہی فیل فائل نے کیا ہے اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے اور فیل کا اشتقاق جس مصدر سے ہوا ہوتا ہے فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہوتا ہے اور جب فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہے تو فیل دیکھو اس کے معنی پر مشتمل ہوا جب فیل اس کے معنی پر مشتمل ہوا تو بائی اعتبار یہ کراہت کیا ہے مفعول مطلق ہے کیونکہ کیا قید لگائی تھی بمعنہ ہو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو اور اگر آپ کراہت کے مصدر کو فیل کے بعد بائی اعتبار ذکر کرتے ہیں کہ یہ فیل اس پر واقع ہے تو وہیں اعتبار تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں فیل جس پر واقع ہوتا ہے کیا اس کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے نہیں تو وہیں اعتبار جب آپ اس کو ذکر کریں کہ فیل اس پر واقع ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں جب فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں تو بھی معنی ہو کی قید سے یہ نکل گیا کیونکہ ہم نے تو کیا قید لگا دی کہ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہونا چاہیے لہٰذا کرے تو کراہتن یہ کراہتن تو مفہول مطلق ہے کیونکہ یہ اعتبار اول کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے اور کرہتو کراہتی کے اندر جو کراہتی آیا یہ اس تاریخ سے نکل گیا کیونکہ اس کے معنی پر فعل مشتمل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا اب دیکھئے صاحب جامیز کو اور بہترین اور مختصر لفظوں میں بیان کریں گے کہتے ہیں اسی طرح کرہتو کراہتی جیسی مثالوں کے اندر جو کراہتی کا لفظ ہے وہ بھی اس قید کی وجہ سے نکل گیا کونسی قید؟ بمعنہو قید کا کیا معنی تھا؟ کہ فعل اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہو اب آپ کو بتائیں گے کہ کرہتو کراہتی کے اندر یہ کرہتو کراہتی کے معنی پر مشتمل نہیں جب مشتمل نہیں تو یہ نکل گیا فَإِنَّ لِلْكَرَاهَتِ اَعْتِبَارَائِنِ اس لئے کیونکہ کراہت کے دو اعتبار ہیں احدہما ان دو اعتباروں میں سے ایک جو ہے قَوْنُهَا وَإِسْكَرَاهَتْكَا هُوْنَا بِحَيْسُ قَامَدْ بِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ کہ وہ قائم ہے فعل مذکور کے فائل کے ساتھ یعنی اس کی صفت ہے جب میں نے کرہتو علا فعل کیا تو میری صفت کیا ہوئی؟ کراہت ہوئی تو کراہت بائیں اعتبار کہ یہ مقبل والے فعل کے فائل کی صفت ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں احدہ ان دونوں اعتباروں میں سے ایک جو ہے قَوْنُهَا بِحَيْسُ قَامَدْ بِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ وہ کراہت کا ہونا ہے اس طور پر کہ فعل مذکور کے فائل کے ساتھ وہ قائم ہے یعنی اس کی صفت ہے اس کے صفت ہے اس پر فعل واقع نہیں ہے بلکہ وہ فائل کی صف بائیں اعتبار کہ وہ فعل مذکور کے فائل کے ساتھ قائم ہے یعنی اس کی صفت ہے وَشْتُقَّ مِنْهَا فِعْلٌ اُسْنِدَ إِلَيْهِ اور اسی سے اشتقاق ہوا ہے اس فعل کا اُسْنِدَ إِلَيْهِ جس کا اس فعل کی طرف اس نہ تو بائیں اعتبار اگر اس کو ذکر کیا جائے تو وَلَا شَكَ أَنَّ مَعْنَ الْفِعْلِ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهَا حِينَ اِذِن تو کوئی شک نہیں کہ فعل کا معنی وہ اس پر مشتمل ہوگا حِينَ اِذِن اس وقت یعنی جب اس سے اعتبار سے ذکر کریں کیا بات ہوئی پھر دوہرائیں مشکل بات ہے اس لئے میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں کہ کرہتو کراہتی یہ جو کراہتی آیا یہ تو مفعول بھی ہی ہے یہ بھی تعریف میں داخل ہو رہا تھا تو کہتے ہیں بھئی یہ جو بیمعناہو کی قید آئی بیمعناہو کا کیا ترجمہ کیا کہ فعل اس مفعول مطلق کے معنی پر مشتمل ہو یہیوں کا اس مصدر جو مصدر آگے مفعول مطلق جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں کہ فعل اس مصدر کے معنی پر مشتمل ہو تو یہاں پر اگر کراہت کو بئی اعتبار ذکر کیا جائے کہ فعل مذکور کے فاعل کی یہ صفت ہے اور اسی سے اشتقاق ہوا ہے اس فعل کا جس کا اثناد فاعل کی طرف کیا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں جب اسی سے فعل کا اشتقاق ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے فعل اسی کے معنی پر مشتمل ہے جب فعل اسی کے معنی پر مشتمل ہے تو بیمعناہو کی قید اس میں پوری ہو گئی کہ فعل اسی کے معنی پر مشتمل ہے تو پھر یہ مفعول مطلق کہلائے گا اور اگر بئی اعتبار اس کو ذکر کیا جائے کہ آپ کا فعل اس پر واقع ہے تو بئی اعتبار تو فعل اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے لہٰذا پھر یہ مفعول مطلق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَالثَّانِهِ مَا كَوْنُهَا بِحَيْسُ وَقَعَ عَلَيْهَا فِعْلُ الْكَرَاهَتِ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ كَوْنُهَا وَقَرَاهَتْ کا ہونَا بِحَيْسُ اس طور پر کہ وَقَعَ عَلَيْهَا فِعْلُ الْكَرَاهَتِ کہ اس پر ماقبل میں جو کراہت والا فعل آیا ہے وہ اس کے اوپر واقع ہوا ہے فَإِدَادُ قِرَتْ بَعْدَ الْفِعْلِ پس جب اس کراہت کو ذکر کیا جائے فیل کے بعد بِلْ اعتبارِ الْاوَلِ کس اعتبار سے پہلے اعتبار سے کَمَا فِي قَوْلِكَ جیسے کہ آپ کے اس قول میں ہے كَرِهْتُ قَرَاهَتًا جیسے اس قول میں ہے کہ کراہت کے بعد یہ کراہتاً ذکر ہے کس حیثیت سے کہ یہ کراہت کا فعل کون ہے متقلم معلوم ہے یہ کراہت متقلم کی صفت ہے اور اسی کراہت سے یہ کراہت کے فیل کا اشتقاق ہوا ہے تو فیل کا جس مستر سے اشتقاق ہوتا ہے فیل کے اندر بھی وہی مستر ہوتا ہے تو بائی اعتبار اس فیل کے اندر بھی وہی مستر ہے تو معلوم ہوا یہ فیل اس کے ہم معنی ہے تو فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ تو یہ مفعولِ مُطْلَق ہے وَإِذَا ذُكِرَتْ بَعْدَهُ بِلْ اعتبارِ ثانی اور جب کراہتو کو ذکر کیا جائے اس کے فیل کے بعد دوسرے اعتبار سے کما فی قولی کا جیسے کہ آپ کے اس قول میں ہے کرِح تو کراہتی تو اس کے اندر جو کراہتی ہے وہ کس اعتبار سے ذکر ہے کہ اس سے فیل کا اشتقاق ہوا ہے یا اس پر یہ فیل واقع ہوا ہے اس پر فیل واقع ہوا ہے تو فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ تو پھر یہ مفعول بِهِ ہے لَا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مفعولِ مُطْلَق نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ فیل اس پر مشتمل نہیں ہے اس اعتبار سے بل ہوا واقعن علیہی بلکہ وہ فیل اس پر واقع ہے وَقُوعَ الْفِعْلِ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ جس طرح کے فیل مفعول بِهِ پر واقع ہوتا ہے فَخَرَجَ بِحَاذَ الْاِعْتِبَارِ عَنِ الْحَدِّ تو یہ کرِح تو کراہتی یہ نکل گیا بِحَاذَ الْاِعْتِبَارِ اس اعتبار کی وجہ سے عَنِ الْحَدِّ کس سے؟ حد حد کہتے ہیں جامع مانع تعریف کو تو یہ جو مفعول مطلق کی جامع مانع تعریف آئی اس سے یہ کراہتی نکل گیا اس اعتبار سے وَانْتَبَقَ الْحَدُ عَلَى الْمَحْدُودِ اور منطبق ہو گئی حد عَلَى الْمَحْدُودِ کس پر؟ محدود پر حد کسے کہتے ہیں؟ تعریف اور محدود جس کی تعریف کی گئی تو تعریف کس کی کی جا رہی ہے؟ مفعول مطلق کی وہ ہوا محدود اور جو تعریف کی وہ ہے حد تو کہتے ہیں وَانْتَبَقَ الْحَدُ عَلَى الْمَحْدُودِ اور منطبق ہو گئی حد محدود پر جامع وَمَانِعًا جامع مانع ہو کر جامع یہ تعریف جامع مانع ہو کر منطبق ہو گئی محدود پر یعنی یوں کہ منطبق ہو گئی یعنی صادق آئی یہ حد صادق آگئی محدود پر جامع مانع ہو کر یعنی یہ حد جامع ہے اس میں تمام مفعول مطلق داخل ہو گئے اور نیز یہ حد مانع ہے مفعول لہو بھی نکل گیا اس سے اور کرہتو کراہتی جیسے لفظ بھی اس سے نکل گئے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب یاد رکھو حاصل کلام سن لو بھئی قیمتی بات معلوم ہوا کرہتو کراہتی یہ کراہتی مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بھی ہے ہاں کرہتو کراہتن یہ کراہت کیا ہے یہ مفعول مطلق ہے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے دیکھو صاحب جامع نے بھی ذکر کیا کما فی قولی کا کرہتو کراہتن یہاں دیکھو کراہت کو اکیلا ذکر کیا ہے یا ہٹا دی اس سے متقلم کی جو یا تھی اس اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے اور کرہتو کراہتی اس کو ذکر کیا کہ یہ مفعول بھی ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا یہ جو کرہتو کراہتی ہے یہ کراہتی یہ مفعول مطلق نہیں ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور اس کو صاحب جامع نے تعریف سے نکال دیا اس کو تعریف سے نکال دیا تو بعض شارحین نے تو یہی تقریر کی ہے جو میں نے ذکر کی کہ یہ کراہتی مفعول بھی ہی ہے اس کو تعریف سے نکلنا بھی چاہیے اور نکال بھی دیا صاحب جامع نے جبکہ بعض شارحین نے اور تقریر کی اور تقریر کی ان کی تقریر کا حاصل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کراہتی کے اندر ہی دو اعتبار ہیں کس کے اندر کراہتی کے اندر ہی دو اعتبار ہیں اسی طرح یا ساتھ جڑی ہوئی ہو پھر بھی دو اعتبار ہیں اگر اس اعتبار سے آپ اس کو ذکر کریں کہ اسی سے فعل کا اشتقاق ہے تو یہ مفعول مطلق اور اس اعتبار سے اگر آپ اس کو ذکر کریں کہ فعل اس پر واقع ہے تو یہ مفعول بھی ہی ہے تو چنانچہ وہ کہتے ہیں اسی کراہتی کے اندر دو اعتبار ہیں کتنے اعتبار ایک اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ مفعول مطلق نہیں ہے چنانچہ آگے وہ مزید فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ جو آیا ہے نا وَانْتَبَقَ الْحَدُ عَلَى الْمَحْدُودِ جَامِعًا وَمَانِعًا کہ یہ حد صادق آگئی محدود پر جامع مانع ہو کر جامع اس کو وہ اسی کراہتی سے جوڑتے ہیں کہ مین وجہ کراہتی کو داخل ہونا چاہیے تاکہ تعریف جامع ہو جائے اور مین وجہ کراہتی کو خارج ہونا چاہیے تاکہ تعریف کیا ہو جائے مانع ہو جائے تو انہوں نے یہ جامع اور مانع کو اسی کراہتی سے جوڑ دیا ہے تعریف جامع بھی کب ہوگی جب کراہتی ایک اعتبار سے داخل ہو جائے کہ مفہول مطلق ہے اور تعریف مانع کب ہوگی جب دوسرے اعتبار سے کراہتی کیا ہو جائے خارج ہو جائے لیکن یاد رکھنا ہے یہ تقریر درست نہیں ہے بھئی یہ کراہتی کے اندر دو اعتبار نہیں ہیں کراہتی کے اندر ایک ہی اعتبار ہے یہ مفہول بھی ہی ہے بھئی یہ مفہول بھی ہی ہے اور اس کو خارج ہی ہونا چاہیے اس میں کوئی دو اعتبار نہیں ہے اور صاحب جامعی بھی اس کو نکالنا ہی چاہتے ہیں چنانچہ دیکھو جہاں بات شروع کی تھی وہاں کیا فرمایا وَقَذَالِكَ خَرَجَ بِهِ مِسْلُ قَرَاهَتِي کہ قرَاهَتِي جیسے مثالیں اس سے نکل گئیں بھئی یہ نہیں کہا کہ بعض اعتبار سے نکلیں اور بعض سے نہیں نکلیں کیا کہا یہ تعریف سے نکل گئیں اور جب کہا تھا دو اعتبار ہیں کراہت کے اندر ایک اعتبار سے مفہول مطلق ہے ایک اعتبار سے مفہول مطلق نہیں تو جہاں کہا یہ ایک اعتبار سے مفہول مطلق ہے تو وہاں مثال الگ ذکر کی کریتو کراہتن بھئی دیکھو یہاں کو ختم کر دیا تو اس اعتبار سے مفہول مطلق ہے اور جہاں کہا کہ دوسرے اعتبار سے یہ مفہول بھی ہی ہے مفہول مطلق نہیں ہے تو اس کے لئے دوسری مثال ذکر کی دیکھا اور اس کے آگے ذکر کیا یہ مفعول بھی ہے مفعول مطلق نہیں ہے تصریح کر دی کہ یہ مفعول مطلق نہیں ہے اسی کے اندر دو اعتبار نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کراہتی کو نکلنا چاہیے لہذا اسی کے اندر دو اعتبار بنانا یہ درست نہیں ہے چنانچہ خود آگے پھر بلکل آخر میں بھی فرمایا یہ جو کریتو کراہتی ہے اس اعتبار سے نکل گیا کیونکہ اس میں اعتبار ثانی ہے اعتبار اول اس میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ جو کہانا یہ اس ساری بحث کی طرف اشارہ ہے کہ ساری تعریف کیا ہو گئی جامع مانع ہو گئی یہ تعریف جامع بھی ہے ماتا موتن جیسے مثالیں داخل نہیں ہو رہی تھی لیکن صاحب جامع نے بتایا یہ بھی داخل ہیں اور نیز کریتو کراہتی داخل ہو رہے تھے صاحب جامع نے بتایا یہ داخل نہیں یہ خارج ہیں تو تعریف کیا ہو گئی مانع ہوئی تو یہ ساری بحث کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ تعریف جامع مانع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ لِلْتَّاقِيدِ اِلَّمْ يَكُنْ فِي مَفْحُومِهِ زِعَادَةٌ عَلَى مَا يُفْحَمُ مِنَ الْفِعْلِ اب مفعولِ مُطْلَقِ کے فائدے ذکر کریں گے مفعولِ مُطْلَقِ کے فائدے پر ادھر دیکھئے پہلے اس کو سمجھ لیں مفعولِ مُطْلَقِ کے یاد رکھو تین بڑے فائدے ہیں بھئی ایک تو یہ تاقید کیلئے آتا ہے یعنی ماقبل میں جو فیل ذکر ہو یہ اسی کو پکا کر دیتا ہے اس کو پختا کر دیتا ہے زربتو زربن یہ جو زربن مفعولِ مُطْلَقِ آیا اس نے اسی زربتو کے معنی کو پکا کر دیا پکا کرنے کا معنی کیا کہ یہ غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے تو بجو ہے مفعولِ مُطْلَقِ کا پہلا فائدہ کیا کہ یہ تاقید کے لئے آتا ہے تاقید کا کیا معنی یعنی مجاز اور غلطی کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا میں نے آپ سے کہا زربتو زیدن زربتو زیدن تو بھئی جب میں نے زربتو زیدن کہا تو سننے والے کے ذہن میں آسکتا ہے زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے تو اس کی پٹائی کون کر سکتا ہے تو یہ زربتو غلطی سے زبان پر آگیا اصل میں تو وہ اکرمتو کہنا چاہتا تھا میں نے تو زربتو زیدن کہا لیکن سننے والے کے ذہن میں آسکتا ہے کہ یہ زربتو غلطی سے زبان پر آگیا اصل میں تو کیا کہنا چاہتے تھے اکرمتو زیدن کہنا چاہتے تھے لیکن جب میں نے آگے زربن مفعولِ مُطْلَقِ ذکر کر دیا زربتو زیدن زربن اس ضربن نے اس ضرب کے فیل کو پکا کر دیا کہ وہ فیل غلطی سے عدا نہیں ہوا بلکہ ضرب بول کر ضرب ہی مراد ہے اور نیز یہ مفہول مطلق مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دیتا ہے مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دیتا ہے مثلا میں نے کہا زرق تو زیدن تو سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی لفظ تو پٹائی کا ذکر کیا لیکن پٹائی نہیں کی ہوگی بس اس کو ڈانٹ لیا ہوگا لیکن بہت زیادہ ڈانٹ دیا تو اس ڈانٹ کو ہی پٹائی سے تعبیر کر دیا کہ یوں سمجھو میں نے پٹائی ہی کر دی اس کی بھئی تو لہٰذا ضرب تو زیدن یہ جو ضرب تو فیل ذکر ہوا اس کو سننے والا مجاز پر محمول کر سکتا ہے کہ شاید یہ مجازن یہ کلام کیا گیا ہے حقیقت میں ضرب کا فیل واقع نہیں ہوا کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض وقت ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے جیسے شیر شیر کا لفظ جنگلی درندے کے لیے وضع ہے لیکن یہ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے تو جنگلی درندہ یہ لفظ شیر کا حقیقی معنی اور یہ بہادر آدمی اس کا مجازی معنی تو فیل کے بعد جب مفعول مطلق کو ذکر کر دیا جائے تو وہ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے تو مفعول مطلق کا پہلا فائدہ کیا تعقید کہ کلام میں تعقید پیدا کرتا ہے کیا معنی تعقید پیدا کرتا ہے یعنی غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا فائدہ یاد رکھنا کہ یہ جو مفعول مطلق ہے کہ بھی نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کی کوئی خاص نوع کوئی خاص قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جلستو جلسط القاری جلستو میں بیٹھا اب میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ میں کس نوع پر کس طریقے پر بیٹھا تو پھر آگے میں مفعول مطلق لاکر اس کو بیان کروں گا جلستو جلسط القاری جس طرح قاری حضرات بیٹھتے ہیں میں اس طرح بیٹھا تو یہ کبھی نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور اسی طرح کبھی مفعول مطلق جو ہے وہ عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں ایک دفعہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستن اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں دو مرتبہ بیٹھا تو پھر میں کہوں گا جلستو جلستن اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں میں کئی مرتبہ بیٹھا تو میں کہوں گا جلستو جلستن میں کئی مرتبہ بیٹھا اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے ذربتو ذربن اس کا کیا ترجمہ کریں گے میں نے پیٹائی کی طلبہ کیا ترجمہ کرتے ہیں ذربتو ذربن میں نے مارا مارنا دیکھا مفعول مطلق یعنی وہ مصدر کا ترجمہ الگ ذکر کرتے ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر سب سے پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِلْتَاقِيدِ اور مفعول مطلق کبھی کبھار تاقید کیلئے آتا ہے وَالنَّوْعِ اور کبھی کبھار نع یعنی قسم بتلانے کیلئے آتا ہے کہ کس قسم کا فیل کیا گیا وَالْعَدَدِ اور کبھی مفعول مطلق عدد بیان کرنے کیلئے آتا ہے مِسْلُ جَلَسْتُ جُلُوْسَن کیا ترجمہ ہوگا میں بیٹھا جلس تجلوسن میں بیٹھا طلبہ عموماً کیا ترجمہ کرتے ہیں میں بیٹھا بیٹھنا نہیں بھئی مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے جلس تجلوسن میں بیٹھا یہ تاقید کے لئے ہے بھئی یہ کس لئے ہے تاقید کے لئے ہے یاد رکھنا مفعول مطلق تاقید کے لئے اس وقت ہوگا جب اس کے مفعوم میں کوئی زیادتی نہ ہو یہ وہی مفعوم ادا کرے جو فیل سے مفعوم ہو رہا ہے بھئی فیل کے اندر بھی مستر ہوتا ہے یا نہیں فیل کے اندر بھی مستر ہوتا ہے تو فیل کے اندر جو مستر تھا اس سے جو معنی مفعوم ہو رہا تھا مفعول مطلق سے بھی وہی معنی مفعوم ہو اس میں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو تو پھر سمجھو یہ تاقید کے لئے ہے جلستو جلستو سے کیا سمجھ میں آیا کونسا مصدر جلوس اور آگے وہی مصدر جلوسن بھی میں آگے لے آیا معلوم ہوا یہ مصدر تعقید کے لیے ہے تعقید کسے کہتے ہیں ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے ایک چیز کو تو جلستو سے بھی کیا سمجھ میں آیا جلوس اور آگے جلوس دوبارہ بھی آ گیا تو اس نے وہ پہلے جلوس کو پکا کر دیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ یاد رکھنا کہ مفہول مطلق تعقید کے لیے اس وقت ہوگا جب اس کے مفہوم میں کوئی زیادتی نہ ہو کس سے زیادتی نہ ہو وہ جو فیل سے مفہوم ہو رہا تھا وہ جو فیل سے مصدر مفہوم ہو رہا تھا اس کے مفہوم پر کوئی زیادتی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ یہ تعقید کے لیے ہے اور اگر اس کے معنی کے اندر زیادتی ہے پھر سمجھ جاؤ یہ نوع یا عدد کے لیے ہے جیسے یاد رکھو یہ فعلتن وزن عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے فعلتن عدد بیان کرنے کے لئے جیسے جلستن جلستو جلستن کیا معنی میں ایک دفعہ بیٹھا اور جلستو جلستن میں دو مرتبہ بیٹھا اور جلستو جلساتن میں کئی مرتبہ بیٹھا تو فعلتن وزن مستر میں کس لئے آتا ہے عدد بیان کرنے کے لئے اور یاد رکھو فعلتن وزن جو ہے وہ نوع بیان کرنے کے لئے آتا ہے کافی دیر بیٹھنا پڑا تو کبھی تھک کر ایک طریقے پر بیٹھ جاتا کبھی تھک کر دوسرے طریقے پر بیٹھ جاتا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فعلت وزن مستر میں کس لی آتا ہے عادت بیان کرنے کے لیے اور فعلت وزن کس لی آتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے تو مفعول متق تاقید کے لیے کب ہوگا جب اس کا بھی وہی مفہوم ہو جو مستر فیل سے مفہوم ہو رہا تھا اگر اس کے مفہوم میں ذرا بھی زیادتی آ گئی تو سمجھ جاؤ یہ تاقید کے لیے نہیں ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جلستو جلوسا جلستو سے بھی کونسا مستر سمجھ میں آیا جلوس اور آگے بھی جلوسا ذکر ہے اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہے تو لہذا یہ مفہوم مطلق کس لیے ہے تاقید کے لیے ہے اور اگر میں یوں کہوں جلستو جلسا تن توجہ ہے جلستو جلسا تن یہ جلسا تن کس لیے آیا عادت بیان کرنے کے لیے کس طرح آپ اس کو تاقید کے لیے کیوں نہیں بناتے اس لیے کیونکہ اس کے معنی میں زیادتی ہے وہ جو جلستو ہے اس سے صرف بیٹھنا سمجھ میں آ رہا ہے اور جلستا تن کا کیا معنی جلستا ایک مرتبہ بیٹھنا یہ عادت کے لیے ہے تو فیل سے صرف کیا سمجھ میں آیا بیٹھنا اور جلستا تن سے کیا سمجھ میں آیا ایک دفعہ بیٹھنا تو مفہوم میں زیادتی آگئی جب مفہوم میں زیادتی آگئی مانوہ فیل سے جو مصدر مفہوم ہوا وہ اور ہے جو یہاں آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ جب یہ اور ہے دونوں میں فرق ہے تو یہ تاقید کے لیے نہیں ہو سکتا تاقید کے لیے وہی چیز تاقید کسے کہتے ہیں کہ اسی چیز کو دوبارہ لائے جائے جب اسی چیز کو دوبارہ لائے جائے بھئی جانی زیدن زیدن یہ زید سانین کیا کر رہا ہے زید اول کی تاقید ہے میں نے کسی سے کہا جانی زیدن اب اس کے ذہن میں آ سکتا ہے بھئی زید کہاں آیا ہوگا زید تو بڑا آدمی ہے تو میں دوبارہ اس کی تاقید لیا جا از زیدن زیدن اس نے اس پہلے زید کو پکا کر دیا معلوم ہوا کہ زید ہی آیا ہے بات سمجھ میں آرہی تو تاقید کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو یہ اس چیز کو پکا کر دیتی ہے تو اگر فیل سے ایک مصدر مفہوم ہو رہا ہے اور آگے مفہول مطلق کے مفہوم اور ہے تو معلوم ہوا یہ تو وہی چیز نہیں جب وہی چیز نہیں معلوم ہوا یہ تاقید نہیں پیدا کر رہا بلکہ یہ نوع یا عدد کا فائدہ دے رہا ہے بات سمجھ میں آرہی اسی طرح جلس تو جلسہ تن یہ جلسہ تن کس لیے آیا یہ نوع کے لیے ہے یہ تاقید کے لیے نہیں کیونکہ جلسہ کا کیا معنی ایک نوع پر بیٹھنا ایک طریقے پر بیٹھنا تو فیل سے تو صرف جلوس بیٹھنا سمجھ میں آرہا تھا ایک خاص طریقے پر بیٹھنا یہ تو اس سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو اس کے مفہوم میں زیادتی ہے بھئی یہ دوسری مثال لے لو ضرب تو ضربن یہ ضربن کس لیے ہے یہ ضرب تو ضربن تاقید کے لیے ہے نوع کے لیے ہے یہ عدد کے لیے ہے یہ تاقید کے لیے ہے ضربہ سے بھی ضرب سمجھ میں آیا اور آگے ضربن میں لے آیا دوسری مثال لے لو ضرب تو ضربن شدیدن یہ کس لیے ہے یہ نہیں تاقید کے لیے بھئی اس کی صفت آگئی زربان شدیدن کیا معنی سخت پٹائی سخت پٹائی اور فیل سے سخت پٹائی سمجھ میں آئی تھی یا مطلق پٹائی سمجھ میں آئی تھی مطلق تو یہاں پر یہ نوع بیان کر رہا ہے کیونکہ پٹائی کوئی ہلکی ہوتی ہے کوئی سخت ہوتی ہے تو اس نے نوع بیان کر دی توجہ ہے تو نوع کے لئے کبھی نوع کے لئے کبھی وہ خاص وزن فعلتن استعمال کرتے ہیں اور کبھی صفت لائی جاتی ہے کبھی صفت لائی جاتی ہے کبھی اضافت وغیرہ کی جاتی ہے جلست جلوس القاری کیا معنی پھر سنو جلست جلوس یہ جلوس کس لئے ہے تاقید کے لئے کیونکہ جلست اسے بھی وہی جلوس سمجھ میں آیا آگے بھی وہی جلوس ہے اب ذرا اس کی اضافت کر دو جلست جلوس القاری قاری کی طرح بیٹھنا یہ تو فعل سے مفہوم نہیں ہو رہا معلوم ہوا یہ آگے اب جو جلوس القاری آیا یہ کس لئے ہے یہ نوع کے لئے ہے اور مثال لے لو جلست جلوسین جلست جلوسین یہ جلوسین کس لئے آیا یہ عدد بیان کرنے کے لئے آیا کیونکہ جلوسین کا کیا معنی ہے دو دفعہ بیٹھنا تصنیہ ہے بھئی اور فعل سے کوئی دو دفعہ بیٹھنا سمجھ میں آیا تھا نہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا تو لہٰذا یہ جو مفعول مطلق ہے کبھی تاقید کے لئے آئے گا کبھی نوع کے لئے اور کبھی عدد کے لئے تاقید کے لئے اس کا مفہوم وہی ہونا چاہیے جو فعل سے مفہوم ہوا تھا اگر اس کے مفہوم میں کسی بھی لحاظ سے کمی یا زیادتی ہے تو سمجھ جاؤ یہ تاقید کے لئے نہیں ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما کلم اللہ موسیٰ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو یہاں مجاز کا احتمال ہو سکتا تھا کہ اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا ہوگا کسی فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہوگا اور فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجوانا بھی تو اسی طرح ہے جیسے اللہ خود ہی کلام فرما رہے ہیں لیکن آگے تکلیما مستر آ گیا اور کلمہ سے بھی کونسا مستر معلوم ہوا تھا تکلیم اور آگے بھی تکلیم آ گیا تو اس نے اس کو پکا کر دیا اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا معلوم ہوا اللہ نے فرشتے وغیرہ یہاں مجاز کا احتمال ختم ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی تو ضرب تو ضربا شدیدا یہ ضربا شدیدا کس لیے آیا نو کے لیے ایک اور مثال لے لیں ضرب تو ضربا کسیرا یہ ضربا کسیرا کس لیے آیا یہ نہیں یہ عدد بیان کرنے کے لیے ہے یہاں پر ضرب کسیر اور قلیل یہ تو عدد کے اعتبار سے ہوتا ہے ضرب تھوڑی ہے یا ضرب زیادہ ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا عدد کو بیان کرنے کے لیے کبھی وہ خاص وزن استعمال کرتے ہیں جلستو جلستن یا جلستو جلستین یا جلستو جلساتن کبھی صفت لاتے ہیں جیسے ضرب تو ضربا کسیرا اور کبھی یاد رکھو مراتن کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں جلستو مراتن میں ایک دفعہ بیٹھا جلستو مراتین میں دو دفعہ بیٹھا جلستو مرارا میں کئی مرتبہ بیٹھا اور یہ مراتن اور مراتین وغیرہ یہ سارے ضرف ہیں یہ کیا ہیں یہ ضرف زمان ہیں یہ مفول فی بنیں گے بات سمجھ میں آگئے جی تو عدد بیان کرنے کے لیے کبھی فعلتن وزن استعمال کرتے ہیں کبھی مستر کی صفت بھی لے آتے ہیں اور کبھی مراتن وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور نو بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کبھی فعلتن وزن استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی اس مستر کی صفت لے آتے ہیں ضربتو ضربان شدیدن بھئی نو بیان کرنے کے لیے اور تاقید کے لیے مستر کب ہوگا جب اس مستر کا مفہوم وہی ہو جو فیل سے مفہوم ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ازیادتی نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ لِلْتَاقِيدِ اور کبھی کبھار مفہول مطلق تاقید کے لیے ہوتا ہے اِلَّمْ يَكُنْ فِي مَفْحُومِهِ زِيَادَةٌ اگر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو عَلَى مَا يُفْحَمُ مِنَ الْفِعْلِ اس مفہوم پر وہ جو مفہوم ہو رہا ہے فیل سے جب اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو وہ جو فیل سے مفہوم ہو رہا ہے اس پر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو بئی معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ فِي مَفْحُومِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يُفْحَمُ مِنَ الْفِعْلِ اگر اس کے مفہوم میں زیادتی نہ ہو اس پر وہ جو فیل سے مفہوم ہو رہا ہے وَنْنَوْعِ اور کبھی کبھار مفہول مطلق جو ہے نوع کے لیے آتا ہے اِنْ دَلَّ عَلَى بَعْضِ اَنْوَاعِهِ اگر یہ مفہول مطلق فیل کی باز انواع پر دلالت کرے وَالْعَدَدِ اور کبھی یہ عدد کیلئے آتا ہے اِنْ دَلَّ عَلَى عَدَدِهِ اگر یہ اس فیل کے عدد پر دلالت کرے مِسْلُ جَلَسْتُ جُلُوسًا لِلْتَاقیدِ یہ تاقید کیلئے ہے وَجِلْسَتًا بِقَسْرِ الْجِيمِ لِلْنَوْعِ یہ نوع کے لئے ہے وَجَلْسَتًا بِفَتْحِهَا یہ جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے لِلْعَدَدِ یہ عدد کے لئے ہے فَالْأَوَّلُ أَيِّ الَّذِي لِلْتَاقیدِ لَا يُسَنَّا وَلَا يُجْمَعُ پس پہلا یعنی وہ جو تاقید کے لئے ہے لَا يُسَنَّا وَلَا يُجْمَعُ نہ اس کی تصنیہ لائی جاتی ہے اور نہ جمع بھئی وہ مصدر جو تاقید کے لئے لائی جائے اس کی نہ تصنیہ لائی جاتی ہے اور نہ جمع بھئی کیوں تصنیہ اور جمع اس کے کیوں نہیں لاتے کہتے ہیں بھئی اس نے صرف ماہ قبل فیل میں تاقید پیدا کرنی ہے تاقید پیدا کرنی ہے تو تاقید کے لئے مفرد کافی ہے تصنیہ یا جمع لانے کی ضرورت نہیں ضربتو زربان اس ضربان نے کیا کیا ضربتو کے اندر تاقید پیدا کر دی تو جمع لانے کی جب حاجت ہی نہیں ہے تو لہٰذا تاقید کے لئے جمع یا تصنیہ لانا بھی جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہ مفعول مطلق جو تاقید کے لئے آئے لا يُسَنَّ وَلَا يُجْمَعُو اس کی نہ تصنیہ لائی جاتی ہے اور نہ جمع بئی لِأَنَّهُ دَالٌ عَلَى الْمَاحِيَّةِ الْمُعَرَّاتِ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَدُدِ اس لئے کیونکہ یہ جو ہے جو وہ مفعول مطلق جو تاقید کے لئے آتا ہے وہ دلالت کرتا ہے عَلَى الْمَاحِيَّةِ اس ماہیت پر المُعَرَّاتِ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَدُدِ معررات کا معنی ہے خالی ہونا معررات کا کیا معنی ہے جو چیز خالی ہو اس کو معررات خالی ہو یا ننگی ہو اس کو معررات کہتے ہیں تو یہاں خالی ہونے کے معنی میں ہے بھئی یاد رکھو یہ جو مستر ہے نا مستر یہ آپ کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ اس میں جنس ہے یہ اس میں جنس ہے اور جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو فیل جب آپ نے کہا زرب تو تو زرب تو سے آپ کو زرب سمجھ میں آئی اور مجھے بتائیے یہ جو زرب جنس اور ماہیت آپ کو سمجھ میں آئی اس کے اندر کوئی تعدد ہے زرب تو میں نے پٹھائی کی کوئی آپ کو پتا چلا دو دفعہ یا چار دفعہ یا چھ دفعہ یا ایک دفعہ نہیں یہ مطلق ہے اس میں عدد کی کوئی قید نہیں تو فیل سے وہ جو مستر مفہوم ہوتا ہے یا یوں کہو فیل سے وہ جو ماہیت اور جنس مفہوم ہوتی ہے وہ عدد پر دلالت نہیں کرتا جب وہ عدد پر دلالت نہیں کر رہا تو اس کے لئے جو تاقید آپ لا رہے ہیں اس کے اندر بھی عدد پر دلالت نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو تصنیہ یا جمع لے آتے ہیں اور آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو تاقید کے لئے تو بھئی اس کے تو مفہوم میں زیادتی آگئی یہ تو وہ جنس آپ نے ذکر کر دی مثلا ذرکو ذربائنی یہ تو آپ نے ذربائنی وہ ماہیت اور جنس ذکر کر دی جس کے اندر تعدد ہے اور جو فیل سے جو ماہیت مفہوم ہوئی تھی وہ تو اس میں تو تعدد نہیں تھا تو پھر تو دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں لہٰذا یہ تاقید کے لئے نہیں ہو سکتا جو تصنیہ یا جمع ہو بھئی تاقید کے لئے کیا ضروری کہ وہ ماہیت جو فیل سے مفہوم ہوئی ہے اور فیل سے کونسی ماہیت مفہوم ہوئی تھی جو تعدد سے خالی تھی تو تاقید کے لئے بھی جو مستر لائیں اس کو بھی تعدد سے خالی ہونا چاہیے لہٰذا اس کو تصنیہ اور جمع نہیں لاسکتے حاصل کلام کیا کہ فیل سے جو ماہیت سمجھ میں آرہی ہے آگے وہی ماہیت آپ زبارہ ذکر کریں گے تو تاقید بنے گی ورنہ وہ تاقید کے لئے نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں لئے انہو دالن علی الماہیت المعرات عنی دلالت علی التعدد اس لئے کیونکہ یہ جو مفہوم مطلق جو تاقید کے لئے آتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس ماہیت پر جو خالی ہوتی ہے بھئی کس چیز سے خالی ہوتی ہے عنی دلالت علی التعدد تعدد پر دلالت سے یعنی یہ تعدد پر دلالت نہیں کرتا جو تاقید کے لئے آتا ہے جبکہ تثنیہ اور جمع تو مستلزم ہے تعدد کو ان کے ساتھ تو تعدد لازم ہے تثنیہ کس کو کہتے ہیں جس میں دو افراد ہوں اور جمع کس کو کہتے ہیں جس میں دو سے زیادہ ہوں تو ان میں تعدد ہے فلا یقال پس یہ نہیں کہا جائے گا جلست جلوسینی او جلوسات اللہ اذا قصد بہن نوع او العدد تو کہتے ہیں جلست جلوسینی او جلوسات نہیں کہیں گے مگر اس وقت جب ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے نوع یا عدد کا پھر تثنیہ یا جمع لائیں گے ویسے تثنیہ اور جمع تاقید کے لئے نہیں لائیں گے بخلاف اس کے دو بھائیوں کے یعنی کہ نوع اور عدد نوع اور عدد یہ تین چیزیں ذکر ہوئی نا تاقید نوع اور عدد تاقید کے اندر اس مفہول مطلق کو تثنیہ اور جمع نہیں لاسکتے لیکن نوع اور عدد اس کے اندر تثنیہ اور جمع لاسکتے ہیں یہ معنی ہے بخلاف اخوائے بخلاف اس کے دو بھائیوں کے یعنی نوع اور آگے پڑھیں بھائی کس طرح پڑھیں گے یہ اللhzina نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے اللhzina اور ایک ہے اللhzine اللhzina جمع کے لیے آتا ہے اللhzina اس میں موصول ہے جمع کے لیے آتا ہے اور ایک تصنیہ کے لیے آتا ہے اللhzine اور دونوں میں پھر فرق بھی میں نے بتلایا تھا اللہ زینہ کے اندر ایک لام ہے کیونکہ یہ کسیر الاستعمال ہے اور کسرت خفت کو چاہتی ہے تو اس میں ایک ہی لام رکھا اور اللہ زینی یہ تصنیہ کے لئے آتا ہے اور تصنیہ کے لئے تو اس میں موصول کا استعمال کم ہوتا ہے تو اس لئے اس میں پھر دو لام لکھتے ہیں تو یہاں دیکھو اللہ زینی دو لام ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تصنیہ ہے تو کہتے ہیں بخلاف اخوائہ اللہ زینی همالی نوعی والعددی بخلاف اس کے دو بھائیوں کے جو کے نوع اور عدد ہیں نحو جلست جلستین وجلساتین بکسر الجیم او فتحیہا یعنی یہ جو دو مثالیں ہیں ان کو جیم کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جلست جلستین کیا معنی میں دو مرتبہ بیٹھا اور جلست جلساتین میں کئی مرتبہ بیٹھا اب اس کو جیم کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں جلست جلستین کیا معنی میں دو قسم پر بیٹھا اور جلست جلسات میں کئی قسم پر کئی طریقوں پر بیٹھا تو کہتے ہیں نحو جلست جلستینی و جلسات بکسر الجیمی او فتحیہا یہ جیم کے کسرہ یا فتحہ کے ساتھ ہے یعنی دونوں اس میں پڑھ سکتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ بِغَيْرِ لَفْزِهِ اور کبھی کبھار مفعول مطلق جو ہے بِغَيْرِ لَفْزِهِ یہ حاضر امیر کس کو راجے فیل کو یاد رکھنا یہ جو مفعول مطلق ہے کبھی کبھار اپنے فیل کے لفظ سے مغایر ہوتا ہے کبھی لفظوں میں مغایرت ہوتی ہے اور کبھی باب کے اندر صرف مغایرت ہوتی ہے لفظوں میں مغایرت یعنی دونوں کے لفظ ہی الگ ہیں مادہ ہی الگ ہے جیسے قَعَدْ تُ جُلُوسًا قُعُود کا معنی بھی بیٹھنا اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے تو دیکھو قَعَدْتَ کا مادہ اور جلسہ کا مادہ اور ہے لیکن چونکہ معنی ایک ہے معنی ایک ہونا ضروری ہے کیونکہ پیچھے تعریف کے اندر کیا ذکر کیا تھا فِعْلِمْ مَذْكُورِمْ بِمَعْنَاهُمْ معنی کی قیدائی تھی کہ وہ فیل اس کا ہم معنی ہونا چاہیے بھئی تو دیکھو اس کے اندر دونوں کا مادہ ہی الگ ہے اور کبھی کبھار مادہ تو ایک ہوتا ہے لیکن باب الگ الگ ہوتے ہیں جیسے اَمْبَتَ اللَّهُ نَبَاتَ اَمْبَتَ یہ باب افعال ہے اور نباطن جو آگے مفعول مطلق آیا وہ سلاسی مجرد سے آیا تو فیل آیا سلاسی مزید فی سے اور مفعول مطلق آیا سلاسی مجرد سے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ کہ مفعول مطلق جو ہے وہ کبھی اپنے فیل کے مغایر ہوتا ہے کبھی مادے میں مغایر ہوتا ہے اور کبھی باب کے اندر مغایر ہوتا ہے تو کہتے ہیں مفعول المطلق بغیری لفظی ہی اور کبھی کبھار مفعول مطلق جو ہے اپنے فیل کے لفظ کے علاوہ ہوتا ہے اَمْغَائِرًا لِلَفْظِ فِعْلِهِ یعنی اپنے فیل کے لفظ کے مغایر ہوتا ہے اِمَّا بِحَسَبِ الْمَادَّةِ یا تو مادہ کے اعتبار سے مِسْلُ قَعَدْتُ جُلُوسًا جیسے قَعَدْتُ جُلُوسًا وَإِمَّا بِحَسَبِ الْبَابِ اور یا پھر باب کے اعتبار سے یعنی الگ ہوتا ہے نَحْوَ أَمْبَتَهُ اللَّهُ نَبَاتَ اللہ نے وہ سبزہ اُگایا اَمْبَتَهُ اللَّهُ اللہ نے وہ اُگایا یعنی وہ سبزہ اُگایا اور نَبَاتاً اس کے آگے مفعول مطلق ہے اور دونوں کا باب الگ الگ ہے صاحبِ کافیہ نے یہاں قَعَدْتُ جُلُوسًا مثال ذکر کی اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے بعض علماء نے فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قیام کے بعد جب کوئی شخص بیٹھے کھڑا ہوا تھا اور بیٹھ جائے تو اس کے لئے قعود کا لحظ بولتے ہیں اور لیٹا ہوا ہو اور اس کے بعد بیٹھ جائے تو اس کے لئے جلوس کا لحظ بولتے ہیں تو قعود کس کے بعد ہے قیام کے بعد یہ عموماً بھول جاتا ہے انسان کے قیام کے بعد قیام کے بعد بیٹھنا کونسا ہے تو ایک نشانی یاد رکھنا قعود کے شروع میں بھی قاف ہے اور قیام کے شروع میں بھی قاف ہے تو قعود جو ہے وہ ہے جو قیام کے بعد ہو اور جلوس وہ ہے جو لیٹنے کے بعد ہو یا سونے کے بعد ہو تو بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے اگر یہ فرق تسلیم کر لیا جائے پھر تو یہ مثال درست نہیں رہتی پھر یہ مثال لیکن عام علماء نے یہ فرق نہیں کیا یعنی مطلق بیٹھنے کے لئے قعود بھی بولتے ہیں اور جلوس بھی اور اسی پر یہ مثال بھی مبنی ہے بھئی وَسِّبْوَيْهِ يُقَدِّرُ لَهُ عَامِلًا مِّن بَابِهِ اور امام سیبْوَيْ اس کے لئے مقدر نکالتے ہیں عامل کو من بابِهِ اسی کے باب سے اور امام سیبْوَيْ ان کے لئے اسی کے باب سے عامل مقدر نکالتے ہیں امام سیبْوَيْ فرماتے ہیں کہ نئی مفہول مطلق فیل کے لفظوں سے مغائر نہیں ہو سکتا مادہ میں بھی مغائر نہیں ہو سکتا اور باب کے اندر بھی مغائر نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ فرماتے ہیں قَعَدْتُ جُلُوسًا یہ جلوسن قَعَدْتُ سے مفہول مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے لئے جلستو کا فیل الگ نکالو اَيْ جَلَسْتُ جُلُوسًا اور اسی طرح اَمْبَتَهُ اللَّهُ نَبَاتًا اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نَبَاتًا جو ہے اس کے لئے فیل الگ نکالنا پڑے گا اَيْ نَبَاتًا نَبَاتًا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَسِبَوَيْهِ يُقَدِّرُ لَهُ عَامِلًا مِمْبَابِهِ اور امام سیبوَيْ اس مفہول مطلق کے لئے عامل کو مقدر نکالتے ہیں مِمْبَابِهِ اسی کے باب سے اَيْ قَعَدْتُ وَجَلَسْتُ جُلُوسًا دیکھا جَلَسْتُ الَگ نکال لیں گے اس جلوسن کے لئے اور ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھئی قَعَدْتُ وَجَلَسْتُ جُلُوسًا دیکھئے قَعَدْتُ اوپر مطن میں آؤ قَعَدْتُ جُلُوسًا تو جلوسن کے لئے جلسْتُ الگ نکال لیں گے تو کیسے کہنا چاہیئے تھا قَعَدْتُ جَلَسْتُ جُلُوسًا لیکن صاحبِ جامی کیا فرما رہے ہیں قَعَدْتُ وَجَلَسْتُ جُلُوسًا درمیان میں واؤ بھی لے آئے یہ واؤ کیوں لائے وجہ یہ کہ یاد رکھنا فیل پر فیل کبھی داخل نہیں ہوتا ایک فیل کے فوراں بعد دوسرا فیل آجائے درمیان میں کوئی لفظ وغیرہ نہ ہو تو یہ جائز نہیں کلام عرب میں اس کی مثال نہیں ہے تو لہٰذا قَعَدْتُ جَلَسْتُ جُلُوسًا کہتے تو پھر تو یہ درست نہیں تھا عربی زبان کے اعتباس سے اس لئے درمیان میں واؤ لے آئے بات سمجھ میں آگئے قَعَدْتُ وَجَلَسْتُ جُلُوسًا وَأَمْبَتَهُ اللَّهُ فَنَبَتَنَبَاتًا دیکھو یہاں فا لے آئے تو وَأَمْبَتَهُ اللَّهُ اور اللہ نے وہ سبزہ اُگایا فَنَبَتَنَبَاتًا تو وہ اُگ آیا بھئی اللہ نے وہ سبزہ اُگایا تو وہ سبزہ اُگ آیا بھئی معنی سمجھ میں آگیا حل ہو گیا سارا چلئے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ